حمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الأولین والآخرین سیدنا و نبینا محمد و آلہی و صحابہ اجمعین اما بعد خود تلس میں قیسر و قسرا شکست خود سر تخت مروح کی نشاست دنیا میں اس سے بڑھ کر حادثہ شاید ہی کبھی کو پیش آیا ہو کہ جس دین نے قیسر و قسرا کی مروح کیت کو برباد کیا اس لئے کہ ماننے والے چندی سال بعد خود مروح کیت کے تخت پر بیٹھ گئے اور اس سے اتنی بڑی تبدیلی ہے کہ پورا دین بدل کر رہ گیا جن لوگوں کے ذہن میں دین کا صور یہ صرف نماز روضہ انہیں نہیں پتا چلتا کہ دین کیوں برباد ہو گیا ہو گیا عرب برباد ہے ہماری دینی کتاب میں جویاد ملوکیت نگاہ گردت دگر ملوکیت کو آپ کوئی چھوٹی بھی ماری نہ سمجھیں سب کچھ بدل جاتا علماء بدل جاتے ہیں عمراء بدل جاتے ہیں عوام بدل جاتے ہیں ملوکیت سے نکتہ نگاہی بدل جاتا ہے اکل و ہوش و رسم و را گردت دگر سارا دین چوپٹ ہو جاتا ہے اور یہ نظارہ لوگوں نے بہت جلدی دیکھ لیا سعی بخاری کتاب الفتن میں کتاب الفتنی کتاب الاتسام میں آپ دیکھیں کہ لوگوں میں چھوٹے لوگوں میں نہیں اس ملوکیت کی وجہ سے ابتداع میں تعبین کے سردار جن سے ہم دین لیتے ہیں وہ یزید بن موابیہ کے سامنے جاتے ہیں اور باہرہ قدر عبداللہ بن عمر رضی سے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ غلط باتیں کہتے ہیں ظلم مگر ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو اچھا کرتے ہیں اور میں اسی کو رسول اللہ کے زمانے میں منافقت شمار کیا جاتا ہوں امت کی نگاہ بدل گئی لوگ بے بس ہو گئے اور یہ کلچر آج تک آ رہا ہے کہ جو برسر اقتدار آتا ہے آپ دیکھنے صبح ہی لوگوں کی نگاہیں بدل جاتی ہیں سب اس کو سلام کرتے ہیں ایک گھڑی بھی نہیں گزرتی پرانے ساتھی چھوڑ دیتے ہیں نیا قبلہ وہ اختیار کر لیتے ہیں یہ ملوکیر کی ویعہ سے اور اس کی ویعہ سے ہم دینی کتابیں جو پڑھتے ہیں نا یہ دو مسئلہ جنہوں نے عمد کو برباد کیا رہا ہے اس پر اتفاق ہو گیا علماء کا بدقسمتی سے کہ سلطان سلطان کیسے بنتا ہے اقتدار جس کو ملتا ہے وہ حکمران کس طرح اس کو شمار کیا جیسا ہی پہلے یہی لکھتے ہیں کہ اہل الحل وقت وہ بیعت کرے یہ صحیح دین تھا نا کہ عمد کے جو چوٹی کے سربراہ لوگ ہیں علماء ہیں قبیلوں کے سردار ہیں مززین ہیں عمد کے وہ آزاد مرضی سے کسی کو منصف کریں کوئی دباؤ نہیں کوئی رشوت نہیں گھر جا کر اس کو کہیں کہ ہماری نگاہ میں تم عمد کے بہترین آدمی ہو یہ تھا صحیح اسلام مگر اس کے ساتھ یا اللہ پر وہی لکھتے ہیں کہ دوسرا طریقہ تغلب ہے پہ ایک آدمی تلوار کے زور سے اگر حکومت پر قابض ہو جائے اور اس کا حکم چلنا شروع ہو جائے تو اب وہ امیر المومن اور خلیفہ بن گیا جائز اور اس کے خلاف کوئی نہیں سوچا جا سکتا یہ تازہ کتاب اگر آپ دیکھیں لما تولیس قابض سعودیہ سے ملتی ہے شیخ موفق الدین ابن قدامہ ہمبلہ کی اردو ترنا لکھا کہ امیر المومن ایک تو بیعت سے بنگتا ہے ایک غربہ حاصل کرنے اگر وہ بزورے تلوار بیٹھ گیا خلیفہ یہ ملوکیت کی بڑھ گیا کہ جو بدترین جرم تھا جو غاصب تھا وہ امیر المومن بن گیا اور پھر اس کے ساتھ یہی کہ آپ وہ خلیفہ اس لیے جتنی حدیثیں تھیں نا کہ خلیفہ کے خلاف غاوض جو کرے گا وہ جماعت سے نکل جائے گا وہ جہنمی ہوگا اور اگر امت ایک امیر پر مطفق ہو جو آئے نیار اس میں گربت ڈالنے تھے اس کو قتل کر دو یہ ساری اس غاصب اور ظالم کے حق میں استعمال ہو کہ یہ غاصب بھی جائے نا زبردسی بیٹھ رہا یہ بھی سلطان اور خلیفہ جو اس کے خلاف اٹھیں گے قتل کے لئے گو پورا دین برباد ہو گیا اس ایک تبدیلی سے کہ ظالم بیٹھ گیا انہوں نے نظریہ ضرورت اجاز کر لیا کہ دین اصل میں تو وہی تھا کہ امت چنے مگر اگر کوئی بھو جاتا متغلب اور متغلب زبردسی بیٹھ جاتا تلوار سے وہ بھی خلیفہ جو اس کے خلاف اللہ کے رسول کے دین کو پرولیا رسول اللہ نے وہ حدیثیں جو بیانہ فرمائی تھی شاید وقت نہ ملے میں چاہتا ہوں کہ یہ میری زندگی میں چیزیں آجار کبھی کچھ جینی تحریک اٹھے تو اس کو کام دے کیونکہ امت نے بہت بڑی رکاوٹ کھڑی کر دی کہ ہر بدماش جو ہے اس کو سلام کرو اور اگر وہ کرو وہ حدیثیں ہیں کہ قتل کرو وہ حدیثیں خبیصو بدماشو امیر امو نے ان کے لیے تھی تو صحیح خلیفہ تھا امت نے جس کو چنا تھا تم نے ان ظالموں کے ہاتھ میں برس لی جن کا تختہ اٹھنا امت نے بھرس تھا کہ یہ غاصب ہے کیوں زبر بسجیس نے مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کیا تھوڑا اس کا قبضہ اٹھا تم نے اس کے حق میں یہ حدیثیں پیش کر دی کہاں ہر رسول اللہ نے ان ظالموں کے لیے فرمایا کہ ان کی خلاف نہ اٹھو اور ان کے خلاف جو اٹھو اس کو قتل کر دو اوہ صحیح خلیفہ کی حدیثیں ہیں تم نے ظالموں کے حق میں استعمال کر دی یہ سارا نتیجہ اس ملوکیت کیا اس لیے اقبال بناتے ہیں اس ملوکیت نگاہ گردد جب ظالم بادشاہ آنے شروع ہو جاتے ہیں پھر لوگوں کی نظریں بدل جاتی ہیں پھر اس کو ہی مسئلت پسندی عملیت پسندی زمینی حقائق دانائی علق مندی سمجھا جاتا ہے کہ جو آئے اس کا ساتھ دو اپنے فیضے حاصل کرو امت اس طرح برباد ہو جاتی ہے بجائے کہ حق ہے اس کے موقع پر بک جاتے ہیں تو اس لیے یہ دو مسئلے ہیں کہ خلیفہ کون ہوتا ہے جو بیٹھتے خلیفہ ایک تو اس کو جب تک واضح نہ کیا جائے دین کی راہ نہیں کھڑ سکتے دوسرا کہ بغاوت جس خلیفہ کے خلاف ہے وہ ہے جو امت کا چنا ہوا اور امت اس پر مطفے گئی وہ ہے جو ظالم زبرلسی بیٹھ گیا اس بارے میں یہ کتاب جو میرے دوست ویس نے مجھے دی اللہ اس کو جزائے خیر دے میں سمجھتا اس شخص نے اسلام کی وہ خدمت کی جو چودہ سو سال میں کسی سے نہیں ہو سکتا یہ کتاب جو ہے اس کا ترجمہ اگر ہو جائے دنیا اسلام میں مسلمان جاگ اٹھیں تین جلدیں ہیں اس کی تین تین جلدیں اس پر اس نے لکھی الجہاد والکتاب اور یہ اس کے دکتورہ کا سمجھے مضمون ہے جب اوزائی یونی برستی سے جنہیں ڈاکٹریڈ کی ہے نا تو اس مضمون پر اس نے لکھا کہ اسلام میں جہاد ہے کیا کتاب ہے کیا اور وہ کس قسم کا تو اس میں ایک فصل ان ظالموں کے لیے بھی لیتی کہ یہ غاصب جو بیٹھ جاتے ہیں خلیفے ہیں ان کے خلاف اس نے اس مسئلہ کو حال کی بے لکل میں کہتا ہوں اور جب یہ پاس ہوا اس کا مضمون تو جو استاد تھے جنہوں نے ڈاکٹریڈ کی ڈگری دیا نا انہوں نے کہا محمد اختر حیکل اگر دکھسورہ سے آگے کوئی ڈگری ہوتی تو ہم دے دیں اسلام میں جو تحقیق تونے کی چودہ سو سال سبقیوں نے اس کا براغر کر لیا اتنی انکی کتاب ہے تین جلد ہیں اس کی تین جہاد جہاد کہتے ہیں پہلے جہاد پڑھو کہ باغیوں کے ساتھ جہاد کیا ہے ظالم بادشاہوں کے خلاف جہاد کیا ہے کفار کے ساتھ کیا ہے ان کے حکام کیا ہیں تین جلدیں تو غاصبوں کو اگر تم خلیفہ مانوں گے کہ جو حرامی آج ہے اور بیٹھ جائے وہ امیر المومن ہے اس کو سر جکھاؤ پھر امت کو اپنا جنازہ پڑھ دینا چاہی پھر اسلام کبھی نہیں آئے گا اور نہ سوچا تھا پھر وہی بات صحیح بخاری میں نے اس کا حوارہ دیا ابھی زیادہ دن نہیں گزرے کہ صحابہ کے بڑے بڑے شاگرد جاتے ہیں یزید کے پاظر کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ غلط کہہ رہا مگر تعریف کرتے ہیں یہ ملوکیت اتنی گنڈی بات تب ایک بات فرماتے ہیں کہ جس نے ملوکیت کا تلسم ختم کیا تھا وہ ظالم خود ملوکیت کے تخت پر بیٹھ گا محالب بن گئے ریشم بشگیہ سونے چاندی کے برتن آگئے دربان کھڑے ہیں گردنے اڑ رہی ہیں لوگوں کی اس لیے میرے بھائیو کوئی نہ کہہ کہ ہم واقعہ کربلا کے افثانوی حقائق یہ کربلا کے افثانوی حقائق نہیں نہ ہمیں کربلا کے کسے سے کچھ دلسلی ہے یہ دین کی جر ہے کہ خلیفہ کون ہوتا ہے اس طرح بنتا ہے اور کب تک ہم اس کی اطاعت کریں گے اور کب اس کا تختہ اٹھ لیں گے اگر دین میں سے یہ شہ نکال دی جائے تو مسلمان تو نرم ٹیارہ بن جائیں ہندو وہ آ جائیں سکھ آ جائیں سلام کرتے رہے اور کر رہے سدھیوں سے اسی لئے اقبال نے کہا یورپ کی غلامی پریزہ مند ہوا تو مجھ کو تو گلا تجھ سے ہے یورپ سے نہیں ہے انگریز آئیر تمہارام سے دو سو سال سلام کرتے رہے اور جس کو ڈی سی بلا رہا ہے کہتے ہیں بڑا یارب مجھے آشارم میں لگا ڈی سی صاحب نے مجھے بلایا غلامی کو اپنے لئے باعث سے عزت ہونے لیں یہ ہوتا ہے ملوکی ہے غلامی کا اثر وہ آزاد لوگ وہ خلیفہ کا دامن پکڑ لیتے تھے کہ ممبر پر دکھڑا اور کہہ رہا خطبہ میرا سنو کیوں سنے کہاں سے کرتہ لہا آئیے وہ تھی سلام نہیں اس کا بیڑا گھر کیا اور کیتنے کربلا افسانہ افسانے کو کیوں رہتے ہو دین کی بات پر آؤ جہاد والا قتال کہ امیر الموم وہ ہے جو زبردسی بیٹھ جائے یہ کتاب میں ہیں دفتر بڑے ہوئے غلامات و ردکات میں نے ایک بتائی جس میں پڑھیں گے علم اکرام اور فقہ کتاب میں کہ صحیح تو ہے کہ امت چلیں مگر اگر کوئی زبردسی بیٹھ جائے تو امیر الموم اس کو وہ سارے حقوق حاصل ہیں جو سے سارے دین پر کلم پھیر گئے ظالموں کی تائید کر دیا ان کے خادم بن گئے وظیفے لیتے رہے پیسے کھاتے رہے اس لیے بھائی یہ قصہ جو ہے ملوکیت اور خلافت کا یہ لفظ کا فرق نہیں ہے زمین و آسمان کا فرق تو اس سلسلے میں کچھ حوالے جو رہ گئے تھے پیشلی مرتبہ دوں پھر انشاءاللہ یہ دونوں چپٹر نا کلیر کروں نہیں چھوڑوں گا میری زندگی پر باعت ہو جائے گا اگر میں نے واضح نہ کیا کہ امیر المومن کس طرح صحیح بنتا ہے اور کس کو ہم خلیفہ اور امیر المومن بنتے ہیں ورنہ سب غاصب ہیں ظالم ہیں ڈاکو ہیں اللہ ان مرونوں پر کہ کلمہ گو کے خلاف نہ یہ کلمہ گو ان کے بارے حضور نے کہا تھا کہ ان کے خلاف نہ اٹھو کہاں ہے نا اس میں ان ظالم اور فاسقوں کا بات ذکر وہ عادر آئمہ کی بات ہے کوئی نیک اور خلیفے تو اس نے اس پر ایک پوری فصل کی بہت امداب وہ ساری تو بیان نہیں میں کر ساکتا کچھ حصے بیان کروں یہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی مرتبہ میں نے کہا تھا کہ یہ حکومت جو بننے کی چاہیتی اس بارے میں یہ بیسے ان کی بیکار ہے کچھ فائدہ نہیں کہ وہ شراب پیتا تھا یعنی وہ ورید بھی ہوتا نا وہ بکر رضی ان کی طرح بدماش ہوتا کہ عمد کی مرضی کے بغیر تخت پر آیا اعتراض حصل میں یہ ہے کہ جبر ہے اس سے باد ہے ایک طرف حضرت عبدالعمن میں نے وہ رکاہ جارہا گرفتار کر لو مسجد نبی میں ایک طرف پیسے ٹکسیم ہو رہا ہے یہ وہ خلافت ہے جو بار رہی ہے جبر اس سے باد کی بنیاد رکھی جارہی اور یہی وہ ملک عزوز رضی ان باد سا جس کا خود حضور نے اعلان کیا کہ تیس سال کے بعد ظالم باد سا کہ رسول اللہ کچھ اٹھونا چاہتے ہو رفع ایدان اور امین کی حدیثوں کو مانتے ہیں رضی ان باد خلافت تیس سال ہے سمائی پون ملک عزوز تم کون ہو جو میرے معاوی رضی ان کی بکارت کرتے ہو وہ خود ظالم باد سا نزید تو چھوڑو اس کی اپنی سمتنہ ظالمانہ وہ غاصب ہے امیر المومن کا تفضبر تسیل چھنا وہ امیر المومن نہیں ہے غاصب تو عبداللہ بن عمر کا تو سن لیا کہ لاکھ رپیہ بیجا یہ حوالہ رہ گیا کہ حضرت عبو بکر رضیوں کے بیٹے عبد الرحمن بن عوی بکر عبد الرحمن بن عوی بکر کی حضیر اللہ تعالیٰ اس لحاظ سے سارے صحابہ میں سے ممتاز ہیں کہ ایک حضیرت ان کو ایسی ملی جو کسی کری کہ چار یہ ہیں اوپر نیچے جو صحابی ہیں اور کسی کی یہ فضیر جنگ دادا صحابی ہے عثمان ابو قحفہ باپ صحابی ہے عبداللہ ابو بکر خود یہ عبد الرحمن جو ہیں یہ صحابی ہیں اور ان کا بیٹا جو ہے ابو عطیق محمد وہ صحابی چار پوچھتے ہیں اب عبد الرحمن بن عبی بکر رضی نے جس کا آیا تھا کہ مروان نے کہا پکڑ لو اس کو وہ امی آیشہ رضی نے کے حجرے میں گھسی ہے اور اس نے کہا کون سی ہے یہ خلافت یہ کیسر اور کسرہ کی سونت تو تم زندہ کر رہے ہیں کفر کے طریقے اسلام میں راج کر رہے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر عمر نے یہ کیا تھا ابو بکر نے اپنے خاندان میں اس کیس کو بنایا کیوں ظالموں کا اتنیسہ لیتے ہو تو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی وَمْ تَنَا مِنْ بَیَتِ اِذِی دِهِنَ تَلَبَ مُعَوِیہ جب اس مُعَوِیہ نے بیعت مانگی چوٹی کے لوگوں سے مانگنی مجھے آپ کو کون پوچھتا یہ غلط بات ہے کہ ایک ایک سے بیعت لی جاتی جی کوئی نہیں پبلک ارام سے بیٹھی لی تماشا دیکھتی تھی کون آیا کون گیا زمدار لوگ جو عمت کے چوٹی کے سردار تھے ان سے مطالبہ ہوتا وہ چار ہی تھے اس دور میں یہ کہتے ہیں چار مخالفت تھے اور لیڈر کون ہوتے ملک میں چار اور تین دو ہوتے ہیں معصل امہ وہ عمت کے سربراہ ہوتے ہیں بات ان کی ہوتی ہے عبدالعمان بن عبی بکر عبداللہ بن عمر حسین ابن علی عبداللہ بن عصبیر ان سے بلا کوئی تحاتھ بتاؤ اور پیچھلے مرتبہ میں نے عمر بن حضم کا بھی ہوتا ہے کس طرح وہ گیا شام اور پسینہ آتا تھا معبیہ کو کیا کر رہا ہے عمر کے ساتھ تو خدا کو جواب نہیں کہنا تھردی میں پسینہ پونچھتا رہا حدیث بیان کی اب حضرت عبدالعمان نے جب انکار کر لیا وابا صالح معبیہ میں آتا حضرت عبداللہ کو بھی لاکھ بیجا سرکاری خزانہ رشوت فردبہ نہیں لیا انہوں وقال اللہ بیو دینی بے دنیایا انہوں نے کہا میں اپنا دین اس دنیا کے اوز نہیں بیج سکتا لاکھ رپیہ دیکھر میرا دین خرید رہا میں نہیں یہ سازہ کر سکتا اور بیچارہ پھر مدینے میں نہیں رہا جو جبر ہو رہا تھا مربان نے مسجد نبی مکید پکڑ لو اما آشا کے حضر میں نہ داخل ہو کیا حضرتا مدینہ چھوڑ کر باگ گیا مکہ چلا جی کوئی کتاب جو صحابہ کرام پر اٹھا کر دیکھو بیچارہ جان بچانے کے لئے مکہ باگا سختی ہو رہی ہے اور مکہ میں بھی نیرہ دس میر دور پھر پہاڑ میں حبشی کے مقام پر سویا گئے اور سویا ہوا مر گئے اور اما آشا کو دیر تک یہ شوہ رہا کہ موابیہ نے مروایا اس طرح کوئی آدمی اچانک نہیں مر سکتا یہ باہی جو سویا ہی نہ اٹھا اس نے دارم نمرایا اور اس کی طرف سے وہ غلام آداد کرتے نہیں یہ مستدر حاکمہ پڑ وہاں سے اس کا جنادہ پھر مکہ لائیا گیا وہاں دفن کیا مالا میں اور اما آشا رضی نے جب حجرہ میں عمرہ پر گئیں پھر قبر پر گئیں اور کہا عبد الرمان اگر میں اس وقت ہوتی جب کی افوت ہوا تھا تو ایک تو وہاں ہی دفن کرنا تھا حبشی دانا نہیں تھا جنادہ مکہ اور دوسرا میں پھر نہ قبر پر آتی مگر حسرت رہ گئے کہ میں بھائی کموں نہیں دیکھ سکتا یہ ماں سے سگا تھا اما آشا کا دوسرے دوسری ماہوں سے تو یہ ہے عبد الرمان میں رہ گئے وہ عبد الرمان میں رہ گئے وہ عبد الرمان کو لاکھ لیا انہوں نے کہا میرا دین تو پھر بہت سستا ہو گیا ہے فترباری سے پڑا اور یہ عبد الرمان میں رہ گئے یہ اسلامی حکومت مر رہی ہے جس سے حضرت عبو بکر جان چھڑاتے تھے دوسرے چھڑاتے تھے کہ نہ بھائی قیامت کو حساب دینا اب یہ ریوڑیاں بن گئے کہ بیٹوں میں بانٹو اور جو پیسے سے مانتا وہ پیسے سے اُس کو مناو جو ڈنڈے سے مانتا ڈنڈے سے مناو یہ عبد الرمان کی پانچویں چھٹی اور ساتویں جلد بھی ہاتھ آگئے پچھلے بھی حوالے دیئے تھے مگر دو تین حوالے داکہ آپ لوگوں کو پتہ لگے کہ ہمارے جو چھوٹی کے لوگ تھے بینک اللہ نے علم اور بصیرت دی تھی وہ اس حادثہ پر کیسے روتے تھے کہ یہ کیا قیامت آئی تھی کہ کہتے ہیں اسلام کا کیا بگناتا ہے آپ کا اسلام نہیں جگر سکتا ہندو آجا سکھ آجا رفع جان کرتے ہیں ان کو کیا چھڑیں گے وہ کابل دین اسلام کی جان نکل گئی وہ آزاد دیر حریت سرب ہو گئی ایک ادنا آدمی خلیفہ کو پکڑ لیتا تھا خلیفہ گریبان سے چھڑی پھیر دی اس کو کوئی نہیں بور سکتا چاند سال بعد ہی ولید خطبہ دیرہ دمشقی محضہ ہے خلیفہ خلیفہ کرتے ہوں ہمیں شرم آتی ہے ان کو جوہاں کی نماز اتنی لیٹ ہوئی کہ مغرب کے قیب چلی گئی تو ایک شخص نے اٹھکا کہا خلیفہ رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا اور نہ کوئی نئی کتاب اختلی ہے جس نے نماز کے وقت بدلے اللہ کا لی ہے نماز سے وقت پڑھا دو اور اس کا صلاح کیا ملا پڑھنے ہیں صاحب باہر بن حضر رحمت اللہ کی جواب میں نہیں زبان سے دیا یہ مروکیت ہے اٹھے سپائی مہار میں لے گر سار کارٹ کرلا کر مسجد میں ٹھانک یہی ہو رہا بولے نہ آپ جیلوں میں جائیں باغی بنے پتا چلے یہ صرف برکت ہے امیر معاویہ کس منحوس اقدام بیٹے کو زبردسی بنایا پیسے دے کر مار مار کر رہو تو آزاد لکھتے ہیں یا البلاغ پچ من سن چھٹی جل سمجھ لو اس کو اگر دین کو سمجھنا خدا کے لئے پہلے دین کو تو سمجھیں حسینہ خود ہی سمجھ آجائے گا اور یزید کا بھی پتا چلے گا یہاں نہ نمازوں کی بات ہے نہ روزوں کی نہ حاج کی نہ شراب کی بین کی اصل کی بات ہے کہ خلافت اس طرح لینا انتہائی جرم آپ ساری دنیا نے لوٹ لیں اتنا جرم نہیں جتنا تخت پر قبضہ غیر آئی نہیں جو ہے یہ جرم ہے ساری عدالتیں بک جاتی ہیں پھر جاز ٹیلی فون کر کے پیش پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ کریں ان بچ پر آ لیتے ہیں ہر چیز تباہ ہو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں کوئی بیان کرنے کی ضرور تھا کوئی نہیں پھر رہتا دین پر ہر شاہ کیا سوضہ ہو جاتا تو لکھتے ہیں یزید کی شخصی خلافت کی بیعت کے لیے جو ہاتھ بڑے تھے وہ اسلام کی جمہوریت کا کرا کما کرنا تردی وہ بیعت نہیں تھی میرے اسلام کو چھڑی پھر رہی تھی کہ اسلام کی جو آزادی اور جمہوریت برواد اور مذہب کی قربانیاں صرف عمر بالمعروف و نیین المنکر ہی چلیے ہوا کرتی ہیں اور دین میں جو حکمہ کے برائی ہو تو اس کو رکو اللہ نے کہا جان اسی لیے دیا کہ دو اس لیے جب اسوائے ابراہینی کے زندہ کرنے کا ٹھیک وقت آ گیا یہ ہے حسین کو سمجھ لیں ابراہیم علیہ السلام و نمونہ کے دے 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 اللہ کی راہ میں وقت آ گیا کہ تو بھی اسی کا بیٹا ہے اور رسولہ کا بچہ ہے دے قربانی بین زباہ ہو رہا ہے تو خاندان نبوت کے زن و مرد بال بچے غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا اٹھارہ بچے فاطمہ کے بیٹے بطیجے پوستے چل پڑے چھوٹے چھوٹے بھی تھے عورتیں بچی فرمایا تو خاندان نبوت کے زن و مرد بال بچے غرض ہر فرد نے اس میں حصہ لیا اور جن قربانیوں کے پاک خون سے زمین کی آغوشت پکھالی خون منگدی سی زمین ان سے کربلا کا میدان رنگ گیا یہ چند سسلے پڑی کیا کہوں پوری کتاب پڑھوں تو آپ کا پسا چلے کہ میں جو چلارہا ہے اس لیے کہ میں اسلامی نظام کو جانتا ہوں میں رفاہ جانا امین کے مسئلے نہیں میں شریع قانون کالم ہوں کہ دین ہے کیا حکومت کیسے بنتی ہے امیر المون کون ہوتا اور اس کے کیا حقوق ہے دوسری جہاں پھر لکھتے ہیں یہی رشوک مقدام ابن مادی کرب رضی اللہ عنہ آئے ہوئے ہیں امیر معاویہ کے پاس جب بے حاکم بن گیا بات ہو گئی کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ انہوں نے انہا للا پڑھا اس معاویہ نے کہا تم انہا للا پڑھتے ہیں حضرت حسن پڑھتے ہیں اس کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے نکالو مسلم دیامد اور ابو دعوشری اس نے کہا توبہ 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 حضرت حسن کا مرنا مسئلہ نہیں تو اور کونسی بات مسئلہ ہوگی اور اس سے بڑا کچھ حدمہ ہوگا کہ رسول اللہ کے میں نے دیکھا کہ آپ نے اس کو اتنی گود میں بٹھایا ہوتا تھا اور دعا کرتے تھے اے اللہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی محبت تو اس کو کہتا ہے تو دعا مسئلہ کہ حسن کا مرنا کوئی افسوس کی بات ہے کہتے ہیں کہ اس نے حکومت دیدیا ملا کیا پھر اس کو اس کے بعد پر لانت ممبروں پر ہوتی رہی اس کی موت پر خوشیاں منائی گئیں اور ایک درباری نے کہا دم رات نہ تھوال وہ تو آگ کا ایک انگیرہ تھا جو اللہ نے بجھا دیا بہت اچھا ہوا وہ ہمارے راستے چاہ رہا حضیث تو حضرت مقدام نے کہا میں نہیں دربار سے داؤں گا میں اللہ کی قسم تجھے جلا کر جاؤں گا اس نے میرا سینہ جلا دیا کہ رسول اللہ کے بچے کے بارے میں یہ باتیں کہ اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ ریشم جو ہے حضور نے مردوں کے لئے حرام نہیں کیا سونے چاندی کے برطنوں میں کھانا نہیں حرام کیا درندوں کی کھالیں بچا کر ان کو فرش بچانا جو ہے منع نہیں کیا مانی ساری باتیں ہم یہ روائے ہیں انہوں نے کہا اب اللہ کی قسم اٹھا کر کہا کہ یہ سارا کچھ ترے محل میں ہو رہا یہ نہیں ہو رہا شرمندہ ہو گیا کہنے لگا یار اس کو دو توڑے وہ ہی ٹھال کہ یہ نہیں مانتا بات روپائے لاؤ پھیلیاں باقیوں نے لے لی مقدام میں ہاتھ نہیں لگا کہنے لگا یہ بڑا سخی آدمی بڑا سخی ٹھال بات تو کیا لکھتنے آزاز اس وقت اس وقت امیرِ معاویہ کی سیاست یہ تھی وہ ہا رہی ہے اسی کی نسلیں ہمارے ملکوں میں بیٹھی ہوئی ہیں امیرِ معاویہ کی سیاست یہ تھی کہ مال و دورت کے چھینٹوں سے گرم دلوں کو ٹھنڈا کیا کرتا یہ ہم روتے ہیں کرش روتے ہیں دھوتے ہیں پلاٹ دیتے ہیں کام یہ کیا کہ جس کو دیکھا یہ گرم ہے اوپر ڈال دو پیسے مسلمانوں کو تمہ مال کی راہ سب سے پہلے اسی نہیں دکھائیں یہ کوئی تاریخ نہیں خدا کی قسم حدیثیں بڑھیں پیسے دینے اس نے چروع اور اس بارے میں زکاة کو جو نادیاز استعمال کیا آپ دفتر اٹھائیں جہاں یہ باب ہے کہ ظالم بادشاہوں کو زکاة دینی چاہیے اگر امیرِ معاویہ کا تذکرانہ ہے میرا تھر کار دو صحابہ سے لوگ پوچھتے کہ دیس کو اپنے کپنوں اور خوشبوں پر ضائع کر رہا اور اپنے ٹیلوں کو دے رہا کن اپشن کی حد کر انہوں نے کہا حضور نے فرمایا تھا ظالموں کو دے دو تم بڑی ہو جاؤ گے مجھے رہے وہ ہوں احادیث صحیح نکال کر دکھاؤں گا کس دور کی تو احمد کر رہا ہے جس کے بارے نے حضور نے ظالم بادشاہ تھا اللہ سے ڈر جاؤ انہوں نے دین برباد کیا تو ان کی نجاز احمد کرتے تو فرمادتے ہیں مسلمانوں کو تم امال کی رات سب سے پہلے اس ہی نے دکھ رہا ہے اس نے یہ لارج دیا کہ پیسے دو لوگ کا امان خرید ہو چنانچہ اس موقع پر بھی یہی حصول کام میں لیا گیا جب حضرت سے مکلام نے ظلیل کر دیا یہی اس نے حکم دیا کہ مکلام کو فورن نام و اکرام سے مالہ مال کر دیا جائے لیکن مکلام نے جو کچھ پایا اسی وقت فقراء کو تقسین کر دیا اب اوزدہ اسی مسلم جاؤ کسی کو تلوار کے ذریعہ دباؤ کسی کو رش ہو دی اب کیا ظلم تھا جس کے بارے میں یہ الحلال ساتھویں جل عوائل احد امی کی اسلامی ذہنی یہ ایک بڑیہ خلیفہ کے دربار میں مگر مٹتے مٹتی دین مٹتا اب بھی کچھ لوگ تھے جو نکل آتے تھے دربار میں جا کر شردندہ کر دیتے تھے یہ یہاں لکھا ہے جب امیر معاویہ تخت سلطنت پر متمکن ہو گئے پانچ سو پتیس با تیک دنی اپنے قبیلہ کی شکاعت لے کر دربار میں پہنچی عورت تھی سودہ بنتہ مارا مگر یہ حضرت علی کی جنگ سپین میں معاویہ کے حالوں کو برکاتی تھی بہت قابل تھی خسنے لیتی تھی جو گفتگوئے اس میں اور امیر معاویہ میں ہوئی تاریخ اسلام کے اور آقنے محبوظ کے لئے پتا ہے ان کو بھی تھا جانتے تھے کہ یہی سودہ جو میری مخارت تھی بڑی وہ ساری باتیں نہیں پرنوں یہ وہ وقت تھا بس یہ پڑنا ہے یہ وہ وقت تھا کہ خلاف پہ راشدہ کا دور حریت ختم ہو چکا تھا وہ خلافہ راشدین کا دور نہیں تھا جس کا جیچا ہے سچی بات کہہ دے اور امیر معاویہ رومی وائیرانی شاہنشاہد کے جاہو جلال سے تخت خلاف اس کو روشناس کر چکا تھا مسلمانوں کی حکومت آدھی ہو گئی تھی کیسے روکس راہ رومیوں کی حکومت کی کہ دنڈے سے حکومت یہ ایک سطر میں نے آپ کے سامنے پڑھ لی حضرت عبد الرمان کا بھی پڑھتا اب اس سے ہوا کیا بہت بھرگبادی ہوئی کہ کلیہ بن گیا چھوٹے نہیں بڑے بڑے علماء چوٹی کی فقہ کی کتاب میں پڑھتا ہوں کہ خلیفہ اصل میں محمد چنے ورنہ اگر کوئی زبردستی بیٹھ جائز خلیفہ توبہ 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 یہ تو ایسے ہوا کہ کسی شخص نے زبردستی میری دمین چھین لی بے اصل میں تو تھا قیمت بے کر لیتا مگر چھین لی ہے تو ٹھیک ہے اس کی ہوگی غاصف کو مانتا دین پر کلم پھیر دیا ان علماء نے چھوٹی پھیر ہر کتاب بڑھی یہ تھے محمد اکثر حیکر جیسے نہ اٹھتے اور امام حسین نہ اٹھتا ابن حضم نہ اٹھتا دین برباد ہوتا محدثین برباد ہو گئے اور سب سے زیادہ میں صاف کروں گا دین کو برباد اہل حدیثوں نے کی ابو عنیفہ رحمت اللہ علیہ پر سب سے بڑا اعتراض اوزائی نے کیا کہ ابو عنیفہ کی ہر بات ہم نے مانی مگر جب اس نے فتح دے دیا کہ یہ غالم بادشاہ جو ہیں بنو اب باس کر بنو میں یاکہ ان کے خلاف ڈنک کرو یہ کافروں سے جہاد سے بھی افضل فرماتے ہیں یہ نہیں ہمیں حضم کرما گو سے جان توبہ توبہ یہ شراب پیئے شراب کریں ہماری بیٹییں اٹھا رہے نو 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 یہ کرما اب بھی میرے سامنے یہ امیرے دعوت ملتے رہے چا بڑے بڑے کہتے ہیں امیر ہے دعوت کے نو مسلمان حکملان ہم یہی وہ عقیدہ جس نے دین کا ستیان آت کر مسلمانوں کی غیرت تھی لی کہ ان لوگوں کو کھڑی چھٹی یہ دو کشمیر لو لال کرا لو دے لو ان کو لڑکیوں کو ننگی کرنے شراب پینے بدماشیاں کریں یہ جہاد ہو رہا ظالمو یہ جہاد جہاد لانا اس کا کہہ چپا زمین نہیں تمہارے کبز پہلے وہاں اسلام قیم کرو آگے پھر چلیں گے اگر وہاں اسلام ہی نہیں چلانا تو خوابخہ دنیا کو مارنا کہ اپنے بچے مروار لوگوں کو مارتے پھر یہ کوئی جہاد نیدہ لان کا تو فساد پھر زمین میں فساد ہے لوگوں کو مارنا کسی ہندو کو نہ مارو ان کا بھی دین ہے وہ اپنا سچا تبلیغ کرو پہلے دین لکھو سمسکرت میں ہنڈی زبان میں قرآن ان سے بیسیں کرو ان کو مناؤ کہ ہمارا دین صحیح بچے رہے جانتی وہ اپنی ذات جانتے کہ ہمارا دین سچا کوئی پہلے دین پھیلاؤ نہ کہ قذلی کرنے کے لئے دنیا کوئی چل پڑنا کوئی نہیں گنڈا گردی یہ جہاد نہیں جہاد ہے جو پاکستان ہے پہلے یہاں اسلام پر جو ملک تمہارے پاس ہے وہاں اسلام داؤ پھر نمونہ لوگوں کو داؤ یہ ہے دین اور پھر شاد لنے کی ضرورتی نہ پڑے ید خلون افید دین اللہ افاد فوج در فوج لوگ آئیں گے یار ایسی اچھی عدالت نے ایسا خرید و فروفتہ نظام ایسا عدل و انصاف لوگ پاگر ہیں کہ نہ مانیں اچھی چیز ضرور لے لیں جب ہمارے پلے ہی کوئی نہیں ان سے بہتر نظام وہاں کوئی جمہوریت ہے وہاں کے سپریم کول صدر کو اور حضیر اعظم کو جھٹا کر دیتے ہیں ہمارے آنٹ بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا کرے کیا فیصلہ اس کے لیے لگتے ہو بچے مرواتے ہو لوگوں کے جہاد کے پھر سے دین کی انعیتوں کو بدنام نہ کرو وہ ایسے لوگ کے لیے نہیں کہ ظالموں کو ملک لے کر دو تو جہاد صرف اسلام کو قیم کرنے کی اور اسلام میں پہلا کہ سربراہ ٹھیک کر امام دین میں کیا لفظہ خلیفے کے لیے حکمران کی امام اور امام کیا وہ داگا جو دیوار پر بند آ جاتا آپ سوتر کہتے ہیں نیشنگار کر اس طرح سوتر بندیا جاتا دیوار اس کے سہرے چل دی کسی دی ہے یہ تیڑی سوتر تیڑا ہو جا دیوار تیڑی ہو جا امام تیڑا ہو گیا ساری دنیا تیڑی ہو ہزار جتن کریں ذرائع بلاغ اس کے پاس ہیں سکول کارج اس کے ہیں عدالتیں اس کی ہیں سارا نظام بدل جائے آپ ملا چیختے رہیں نہیں وہ ہی ہوگا جو چاہے گا وہ ڈرائیور سیٹ پر بیچھا ہوا گاڑی اوزر جائے گی جیدر وہ جانا چاہتا ہے آپ کی کان فرم سے عواز و تفلی سب بربار کسی کام نہیں آئے گا اس لیے امام سیدھا کرو امام کے بغیر دین نہیں سیلا ہوتا خلیفہ المسلمین نکلاؤ آدھ اللہ متقلاؤ پھر دین ہوگا اور یہ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی بخاری شریف سے حوالے دوں گا میں صاف انہوں نے کہا کہ لوگوں سن لو جب تک تمہارے حکمران ٹھیک رہیں گے دین ٹھیک رہے گا جب یہ بدل جائیں گے آہستہ آسا نمازیں بھی چھوٹ جائیں گے ہمیں کسی نے کہا چھوٹ دو نظام تعلیم ایسا آگیا ہمارے اپنے بچے بے نماز ہو گئے ہماری اپنی بچیاں بے پردہ ہو گئے اس لیے کیوں نہیں تم سمجھتے اس بات کو کہ حکومت جو ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ کہا جا ہم خساد چاہتے ہیں نہیں ہمیں صلاح چاہتے ہیں کہ اچھا ڈرائیور بیٹھ جائے وہ خود بھی اچھی زندگی گزارے ہمیں بھی اچھی راستے پر چلا ہے تو اس ظالمانہ مسئلے سے جو صرف اس وقت نہیں میں نے کہا تیرہ سو سال کی کتاب میں ان ظالموں نے پردنی بڑے بڑے امام ہیں محدد سانتقی ہیں کہ نہیں متغلب بھی خلیفہ جو زبردستی بیٹھ جائے تلوہر کے زور سے حتیٰ کہ آگے بیعت شروع کر لی کہ وہ نیک دی ہونا ضروری کی نہیں اللہ دعا خدا کی قسم اتنی اتنی بڑی کتابوں کی ڈیر لگا دوں جو ہمارے اسلامی قرآن کی کتابیں کہتے ہیں نہیں اگر وہ فاسق فاضر بھی کوئی بات اگر وہ کافر نہیں شراب پیئے جناہ کرے جو جی چاہے کرے وہ بھی خلیفہ یہ مروقیت تھی برک سے یہاں تک پہنچے اس کھڑ میں گرے کہ جس کرسی پر رسول اللہ بیرسے سے برسلیفہ کا معنی ہے کہ وہ نائے بے رسول ہو جو رسول اللہ السلام کام کرتا تھا وہ سارے کرے دینی پیشوا بھی اور دنیا بھی سارا پر بات کرے دین سے جب حکومت لگ ہوتی وہ صرف حکومت جاں معاملہ سب دیکھ جائے بڑے بڑے نیک لوگ جو آپ نے ازمیر بیچتے ہیں کرو سوزہ دو پیسے ہم بھی آپ کے حق میں ووٹ دیتے ہیں یہ سارے تماشے ہم دیکھیں اس بارے میں اب میں علامہ رشید رضا رہم تلالہ کرو اس سے پہلے علامہ نبرا سے سیر علامہ زہبی سے پڑھوں پیسری جل دیکھ لو یہ زہبی اور ابن کسیر اور امام ابن تحمیہ جتنی نرمی کر سکتے تھے ان کے بارے میں کی ہے اللہ سے ڈر تے تھے بہت نرمی کی ہے کچھ گنجاش نکالو مگر حق حق لکھتے تھے اس لیے تم مانو تو صحیح کہ کون امام ہے تمہارے جنہ شیعت کے دراسیم نہیں آم ایدان میں نشان دے دو کہ یہ لوگ جو یعنی کے قریب شیعت نہیں آئی یہ سرسی تھے یہ محدد سے پھر اس دے دو اور ان کی کتابیں میدان میں لے آئی اللہ کے بندوں میں جانتا ہوں کہ تمہارے پاس سوائے خلاف سے معاویہ زید کی اور فیض عالم کی رسالوں کوئی نہیں میں نے بڑے بڑے شیخ الحدیث دیکھے کچھ بھی نہیں اس بارے میں بتایا وہ رسالے چھپائے وہی پڑھتے رہے آنکھوں پر پٹی پاندی کتاب میں گھوم ہو گئے یہ تین کی حدیث کے دختر گھوم ہو گئے اللہ کے لئے اس بات تو سوچو کہ جس شہادت کی خبر دینے کے لئے ایک اچانک فرشتہ آیا سارے لوگ مرتے رہے تھے کوئی آیا فرشتہ رسول کریم علیہ السلام نے صحیح حدیث میں خبر دی کہ ابھی امی صلی اللہ میرے پاس ایک فرشتہ آٹ کر گیا جو جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی نہیں آیا اور صرف اطلاع دینے کے لئے آیا کہ آپ اس بچے سے پیار کر رہے ہیں یہ تو ظلم مارا جائے گا اور اگر تم چاہتے ہیں تو وہاں دی مرکی بھی آیا ان حدیثوں کو پرکو کوئی کمزوری ہے تو ظالموں تم حدیث کی بجائے جھوٹی باتیں نہیں پھرتے وہی ابو مخزنہ جھوٹے جن کو ہر وقت قذاب کہتے ہیں ان کی رویاتیں پیش کرتے ہیں کہ یزید جو تھا نیک تھا محمد بن انفیہ نے یہ کہا ظالموں پھر حدیثیں کہاں گئیں دفتر کہاں گئے ان جھوٹی چکابوں پر سہرہ کر لیا تو یہ بھائی مسئلہ جو ہے امیر المومین کا یہ چھوٹا آپ جن میں چاہ بھی ہے دین اگر وہ آ گیا انشاءاللہ مدرسے بھی ہوں گے مسجدیں آباد ہوں گی دین ہوگا اور اگر سوتر ٹھڑا ہو گیا سواری نہیں پیدا گا سرئیہ تک دیوار کر جائے گا اور چودہ سو سال میں جا رہی ہے تو سیر آلام نبرا لزہبی تو فرماتے ہیں کہ جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی موت کے بعد معاویہ نے اپنے بیٹے عزید کے لئے اعلان کر گیا کہ صرف میری زندگی تک نہیں بغت ہو گئے بعد میں یہی سلسلات لے گا میری نصری بیٹھے گی اور اسی طرح تمہیں کوئلوں پر بھونتی رہے گی بہل اللہ عنہ حسین اس وقت امام زہبی فرماتے ہیں امام حسین رضی کو بہت دکھو حالانکہ بیس سال کا پڑھے نا میں بتا چکا ہوں اللہ کے لئے میں گم ہو گیا اس مسئلے میں اللہ نے میرے سینے پر کھول دیا کہ حسین دیس سال کوئلوں پر لیٹا رہا معاویہ کو لکھتا رہا کہ میں تیرے خلاف جو جہاد نہیں کر رہا مجھے کوئی عذر سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا خدا کو جاؤں ہوں بعد یہ زیلتی تو تھی نہیں اس کے دور میں دیکھ رہے تھے کہ صحابہ قتل ہو رہے ہیں لوگوں کے ہاتھ پاؤں کاٹے جا رہے ہیں لوگوں کو رشوتیں دی جا رہے ہیں جو بیچارہ بولتا حجر ابن حدی کی طرح وہ چھ ساتھیوں سے معد قتل ہوتا امام حسین کہتے ہیں میں ظالموں کے سلاف جو جہاد نہیں کر رہا مجھے عذر نہیں سمجھا رہا صرف اپنے بھائی کا وعدہ نبا رہے تھے لوگ آتے ہیں سے بہت دوان کے بھائی نے ایک معدہ کر رہی ہے دیکھ رہا ہوں اگر یہ مرد تے وقت چھوڑ گیا امت کو کہ امت اچھا آدمی چون لے چلو مسئلہ ٹھیک ہو جائے مگر وہ بھی امید خلق پر تو ذہبی فرماتے ہیں جب بیٹے کے حق میں اعلان کر دیا تو امام حسین رضیم کو بہت دکھو یہ کہتے رہے ہیں کہ امام حسین اپنے تخت کا بھوکا تھا کہو تمہیں یزید جیساں پیارا بچڑا کہ سیدہ سباب اہل جنہ تمہاری نظر میں لانتی ہے پاگل ہے زدی ہے جنت کے دوانوں کا سردار جس کے رسول اللہ نے متوہدر حضی سینجان کی یزید کو بچاؤ وہ تمہارا میرموں میں ٹھیک ہے تمہارے پلے محق کار ذہبی فرماتے ہیں امام حسین کو ایسا کرنا ہی چاہیے تھا ناراض نہیں ہوئے کہتے ہیں بلکل حق وہ کیوں نہ رہتے کہ یار غضب ہو گیا کہ صحابہ کرام میں سے جو بیت رضوان میں شریف تھے سعید بن نبی وکاس اشرام وشرہ میں زندہ ہے فاتح اراق اور ایران اس کو بھی پیچھے ڈال دیا فرمایا دکھ ہوا ومتنہ ہوا ابن عبی بکر ابن زبیر میں تو حضرت ابن زبیر نے عبداللہ ابن عبی بکر عبد الرمان بن عبی بکر نے امام حسین نے جواب دے ہم یہ ظاہر منا بیت نہیں کریں جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیت بیت نہیں تھی یہ ڈنڈا تھا کچھ کو مارا جا رہا تھا کچھ کو پیسے اس کو بیت نہیں کہتے ساری امت بھی اس طرح بیت کر دیتی میں اللہ کو گواہ کرتا ہوں بکہ وہ بیت قتل نہ ہو دیسے کہ حضرت امام مالک سے لوگوں نے کہا یہ بنے عباس نہیں بیت لیا قادی ابن عبی بکر ابن عربی رحمت اللہ علیہ بکر یہ بیت ہوتی ہے ڈنڈے صرف کہا دیں ہاتھ میں آتے دیں تو امام نے فرمایا ان کے اخلاص دوٹھے اس کا ساتھ دو ان کی بیت قتل کوئی نہیں ہے یہ ظالموں نے زبردستی لوگوں سے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا یہ بیت ہوتی بیت اس کو کہتے ہیں کوئی کسی کو نہ کہے مجھ سے بھی نہ کہے کہ مجھے بیت دو میں خود جا کر کوں کہ میری نظر میں تو پسندی دال اس کو بیت کرتے ہیں یہ پیسے بانتنے لاکھ لاکھ رپیہ اور لوگوں کو پکڑنا مارنا تو یہاں پھر کیا کہتے ہیں یہ زہدی ہیں محق و رجال جو راضیوں کو پرخنے ہوتی ہیں حتیٰ کہ حرام آویہ واخضہ بیت مکراہین یہ جو کہتے ہیں صاحبہ میں سے کر لیت پہلے تو میں نے اعلان کیا کہ سوائے ابن عمر کے دکھائیں جس نے بیت کی چپ رہنا بیت ہے اجماع اسکلتی کوئی چیز ہے کہ ہم چپ ہیں ظالموں کے خواب سے کون کہے گا کہ یہ اکثریت جو ہے ان ظالموں کے ساتھ بھے خاموش سارے مر نہیں سکتے خاموش خاموشی سے یہ نتیجہ نکال نہ ہوا کہ سارے ساتھ ہیں ظالم اگر ہم مسئلوں میں حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں موقع پر دین میں یہ تبدیلی لوگ چپ رہا کہتے ہیں نہیں میاں اسکلتی کوئی چھویش ہے ظالموں سے ڈرگ دیتے ہیں یہی ہی ہے لیہ حدیث یہاں بڑی دلیل بنا رہتے ہیں کونz مرتا بھئی چارچ چارچ بھوڑے سے چپ رہا ابن عمر camping نے آخر میں بیعت کی اور وہ ہی یہ نہیں کہ وہ راضی تھے اچھات بھی دیکھیں علیہ ثام شادی فضل خلال پر کریں حضرت عبیر عمر بھی سمجھتے سے کئی ظالم ہے مہروں کہتے ہیں بیباسی ہوگی بیٹھ گیا کیا کر رہا ہے کوئی راتی نہیں تھے پر فرماتے ہیں کیا ہوا پھر یہ لوگوں نے جب بیت نہیں کی حتیٰ کہا رہا ہم معاویہ واخذہ بیعت ہم مکراہین ان کو مجبور اور بیباس کر کے طاقت اور قوت کے زور سے بیت لی و غلب و آجازو انصر تحن الوقت اور وقت کے بادشاہ کے دباؤں سے بیتارے بیباس ہوگی کوئی نہیں بور سکتے یہ اس بیعت کی حقیقتہ جس کو یہ ممروں پر بیان کرتے ہیں کہ ہم آئیں گے واقعہ کربلا کی حقیقتہ کیا کرنی ہے آپ کو پتہ نہیں کی کربلا کیوں ہوئی ہے یہ کیوں پیش آیا یزید کی شرابوں سے نہیں پیش آیا ایمان نے دیکھو یہ اسلام کی بنیادی بدل گی کہ جو بیٹھ جائے زبردستی وہ میرر مومن ہے حرامی و خبیص و خلیفہ اب دیکھ لیں آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر یہ برا کام نا شروع ہوتا تو شاید امت باکی امام و لیتاو لم یاحد بالعمرِ الٰہ ابن ایزید و ترک الامت من اختیار ہی لہم یہ ایک سٹھونجہ سبا تیسری یہ نرم سے نرم با دہا بھی فرما ہے کاش امیرِ محبیہ اپنے بیٹے کے حق میں افسیت نہ کرتا اور امت کو چھوڑ جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی یہ کچھوں نے کاش کہتا کاش ایسا ہو جاتا پھر بھی شاید باجر کے لوگ کال حسن پھر کہتے ہیں امام حسن بسری فرماتے ہیں کہو تھی جلد انتاری سوا فمین اجلِ ذالک بایا ہاولا اعلادہم ولاولا ذالک لکان شورا امام حسن بسری فرماتے ہیں یہ بری سنت جو جاری کر دی کہ زندگی میں بیٹے کے حق میں لوگوں سے لے رہو بیت اگر یہ نہ ہوتی تو بعد میں یہ تماشا نہ ہوتا کہ بڑے 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 ماشے سب سے بیٹھ گیا کہ اباسیوں نے بنو میں اپنے بیٹوں کو بنا دیا پھر تو اتنا بھی نہیں نا کوئی بولی سکے یہ تو پہلے تھوڑا بات پوچھا پھر تو بس تماشا دیکھتے کہ عبد المرک کیا گیا میرے با یہ چار بیٹے بڑی بڑی بیٹھوں امت دیکھ رہی ہے کسی کو نہیں پتا کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا تو فرماتے ہیں اگر یہ بری سنتنا معاویہ زندہ کرتے تو شورا ہوتا امت میں مشورا ہوتا اور آج تک مسلمان چونتے اٹھے آدمی کو گھر سے جا کر پکڑ کر چاہز آتے ہیں کہ آؤ تم نمبر پر بیٹھو ہمارے امیر برم نہیں کسا ختم ہوگا اب اس کے بعد اللہمہ رشید ارزا مصر اس دور کے محق تفسیر المنار کے مل مصر میں سب سے زیادہ تلفیت تو زندہ کیا تو فرماتے ہیں وَقَدْ ظَهَرَ أَنَّا مُحْمُ اللَّذِينَ اَفْسَدُوا عَمْرَ حَاذِ الْمَّا کہ میری ساری بیعث یہ پڑھ لیں آل امامہ والخلافہ آل خلافہ وَقَدْ ظَهَرَ امَامَتِ رُزْبَ دو نام ہیں فرماتے ہیں یہی لوگ ہیں جنہوں نے دینِ اسلام کو برباد کر لی اور اسمت کا ستیانات کر لیا وَأَوْرُمْ مِنَ الْزَمَعَاتِ بَنُوا مَيَّا سُننے سَلْفِي مُحَدِّس کہتے ہیں سب سے پہلا گروہ جنس نے امت کو برباد کیا پہلی جماعت ان کی بَنُوا مَيَّا ہے وَأَنْ قَانَ فِي مَا فَرَاد بَلْ مِنَمْ رَجْلُ الرِّجَالِ بَاہِد بَاہِدُ اللَّهَ عَضْ عمر بن عبدالعزید وہ کہتے ہیں جب ہم کہتے ہیں بنوں مید یہ نہیں کہ خاندان میں کوئی برائی ہے ان میں کوئی اچھے لوگ بھی ہیں جیسے سارے مردوں میں سے مرد نکلا اور ساری دنیا میں سے ایک ہی کہلہ عمر بن عبدالعزید خامس الراشدی وہ پانچمہ خلیفہ راشد مگر وہ ان کی طرح حکومت کا لارتی نہیں تھا نہ اس نے کوشش کی وزیر آزم نے پہلے لخواریہ خلیفہ سے اچانک خلافت آ دی اور بیٹھتے ہی ممبر پر کہا کہ لوگوں میری کوئی خواہش نہیں تھی نہ میں نے اس کے لیے کوشش کی میرے لیے وہ کہہ گیا میں نے تمہاری بیعت اپنی گھردن سے اتار دی جس کو چاہتے ہو تو یہ ہے خلافت راڑی لوگوں نے کہا نا نا عمر بن عبدالعزید ہماری خوشکسم تھی ہے کہ دو ظالموں سے پہلے یہ چانس آگئے ہم نہیں چھوڑیں گے فرماتے ہیں وہ لارتی نہیں تھا ولو امکن اولادا علاویین اور اگر اس کے بس میں ہوتا ہے اور اس کو زیر نہ دے دیتے یہ بنو میہ تو وہ ضرور حضرت پہ لیے کہ اعلاد کو خلافت دے دی یہی حق دار ہے ان کو دینی تھی پھر فرماتے ہیں ایسول اللہ و بسلا کہ تغلب کو دین بنا لیا کہ جو بیٹھتے یہ بھی طریقہ خلافت کا یہ ٹوٹی کی بات ہے ان ختموں سے پہچان لو اور اس کے لیے ترپو جہاں بھی کوش ہو سکتے ان کے ساتھ شامل ہو جاؤ کہ خلافتے اسلامی آنہیں اس کے بغیر تمہاری نماز روزیں میں اللہ کو کہا کرتا ہوں کہ ہم تمہارے موں پر ماری ہیں کیا حج رمرا کرتا تھے میرا دین تمہارے ملکوں نے پاؤں کے نیچے روندہ گیا اور باریوں نے بند کر دیا گیا اور تم حج کے لیے آتے تھے فرماتے ہیں امت کا سارا محاملہ کس یہاں نے براد کیا اور کس طرح ان کی سلطنہ ضائع ہوئی فرماتے ہیں صرف یہ مسئلہ کہ مولویوں نے بعد میں ڈر کر یہ چیز کہہ دی کہ ان جببارین اور باغیوں کی حکومت ماننا بھی شرن واجب ہے جو بیٹھ جائے نا زبردستی کہتے ہیں یہ مسئلہ جب سے گھرا گیا امت کی بربادی ہوئی اور اس کو ختم کرنے کیلئے امام حسین نے وہ کام کیا جس کی برکتہ میں پڑھوں گا امام حسین نے فرماتے ہیں حسین نہ کہتا تو مور لگی کہ واقعی ہے اس نے کہا دیا کہ سب غرط ہو رہا کرتے رہے ہیں مگر یہ دین نہیں یہ جببار نہ ہمارے خلیفہ نہ ان کی فرماتے ہیں جو انہوں نے مطلق کہہ دیا کہ جو ظالم بیٹھ جائے اس کی اطاعت فرض ہے وَجَالُدْ پِقْلِیبْ عَمْرَنْ شَرِعِ وَجَالُدْ تَغَلُبْ عَمْرَنْ شَرِعِ اور یہ بھی مسئلہ بنا دیا کہ امت چنے کم بایت احل الاجتحاد ملو العمر وَهَلْحَلِ وَقْدَلِ الْإِمَامِ حَق کے نیک خلیفے کو جیسے نیک روک چونتے جس طرح وہ ہے اس طرح ہی تبردستی بیٹھنے والا بھی صحیح ہے کہتا جب سے یہ مسئلہ بنا فقہار محدثین نے کتابوں میں لکھا حکومتوں کی بس چاندی ہو مزے کر رہے ہیں وہ کہتا ہاں مولو عزیز حضرات آؤ علماء اور مشاہد کانفرنس ہو رہے ہیں کھانے پکے کھاؤ میزوں پر گر پکتے ہیں یہ مرلا آپ اخباروں پڑھیں کھانے پر ہی جو پڑھتے ہیں دین بیٹھتی ہے نا تو فرماتے ہیں جب سے یہ مسئلہ بن گیا کہ لوگ چونے جا زبردستی بنیں یہ شریح ہے کام ہاں تو فرماتے ہیں اس سے زیادہ بربادی پھر دین کی کیا ہونی اور یہ سارا سلسلہ جو ہے اس لیے ہوا کہ لوگوں نے حضرت ابو بکر کا حضرت عمر کو بنانا اس کو بھی اس کی طرح سمجھے وہ بنایا نہیں جیسے ہوتی تجویز بنا رہی ہے سب صاحبہ کو میں اس کو پسند کرتے ہو پسند کرتے ہو لوگوں نے مرضی سے کابسا بعد میں سارا مجمعہ کٹھا کیا کہ میری نظر میں اچھا کوئی ان کا رشتہ دار تھا کوئی بھائی تھا اس کی نسال پر کہ ظالم یزید مسلمانوں کی ناکر اگر ان کو خاک میں ملا دی جا ڈنڈے کے زور سے ان کو بھائیا اور اپنے فاسق فاجر بیٹے کیلئے خریفہ بنا لی تو یہ ساری بحث میں سوڑا تورا ہم پڑھتا ہوں سن لو محدث کیا کہتا معاویہ وہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام نے برے طریقے کا آغاز کیا کہ ڈنڈے سے حکمانا نہیں کرو اور لوگوں کو جکالو اخضا معاویہ تر بیٹا لبن عرفات سکریزید بالقوة تر بھائی رشوہ میرا پیسا خطوہ سنا کہ رشوہ سہر طاقت سے منا ایک آدمی اپنی مرضی سے بیعت نہیں کر رہا تھا اور امام ابن کسیر لکھنے علب راہ میں کہ خدا کی قسم اگر لوگوں کے دل چیر کر دیکھے جاتے سارے حسین ابن علی کے ساتھ اس کو جانتے تھے یہ رسول اللہ کا بچہ آجان پوری امت اس سے محبت کرتی تھی مگر دولتے ہی زیدیا اس کے مخارب کیونکہ حکومت خلاف سی لوگ ڈر رہے ہیں فرزدک نے یہی بہت کئی شاعر نے جب مکہ سے باہر حضرت امام حسین کی ملاقات سے پوچھا کوفے والوں کا کیا حال ہے فرمایا دل تمہارے ساتھ ہیں تلواروں ظالموں کے ساتھ ہوں یہ حال ہوتا پبلک کا میرا تمہارا بھی ہے کہ آج ایک پریسمان ہم جی ہاں 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 یہ بے ایمان بنا دیا یام کو منافق بنا دیا دل میں لانت بیچے ہیں زبان سے تحریف کر فرمایا یہ کام جو کیا بلقوت و رشوت طاقتہ رشوت کے ساتھ وَلَمْ يَلْكَ مَعَوِيَا مُقَارْنَا تُسْكِرْ بِالْقَالَ وِالْفِحْلِرِ اللہ فِالْحِدَاد اگر تھوڑی بہت مزاہمت ہوئی جو قابل ذکر ہے تو صرف حجات میں مکہ اور مدینے میں جو صحابہ چوٹی گئے ان کے بیٹے تھے انہوں نے مخالف کی باقی سوارا ملک چپ ہو گیا بلکل خاموش ہو گئے لوگ سُمَّ حَدَّ مَعَوِيَا لِيُوَتَّيَا لِي بَيَاتِ اِذِيذِ فِي الْحِدَاد پھر مدینے کا بھی روک کیا کہ باقی ملک کو میں نے دنڈے سے سیدھے کر لیا مکہ کی خبر کی فَقَلَّمَا كِبَارُ الْحَقْ وَالْعَدُ اَبْنَا عَبِي بَكْر وَمْرَضَدْ بَيَر ان سے بات کی کہ تم بھی خلیفہ مانو ابو بکر کے بیٹے سے زبیر سے حضرت جمعہ حسین سے فَقَلَفُ انہوں نے کہا کوئی عقل کی بات کر کیا خلیفہ مانے یا رسول اللہ کی طرح چھوڑ جا کے امت چنے گی یا ابو بکر کی طرح کر کے اپنے خاندان کو چھوڑ کر کسی نیک آدمی کو بنا یا کمیٹی بنا دے حضرت اسمانی نہیں کوئی بات نہیں منظور بس اس کو منواؤں گا فَخَالَفُ وَوَحَدَّدُ اَلْمْ يَرُدَّ شُورَ پِلْمُسْلِمِينَ کہا اگر شورا نہ ہوئی ہم نہیں مانے گی وَلَا كِنَّوْ سَعِدَ الْمِمْبَرُ وَزَانَ مَنَّمْ سَامِعُ وَعْتَاؤُ وَبَائُو یزید وَحَدَّدَ مَنْ يَقْقَذِبُ مَنْ بَرْقَتْ اب جین پر آخری چھوڑی ممبر پر چڑ گیا ان کی صاحب بحثوں کے بعد ان چاروں کو بٹھا لیا اور جلاد کھڑے کر دیئے دو دو کہ تلواریں پر کرو اور کہا اگر یہ زبان کھورنے لگیں تو انتظار نہ کرنا کہ یہ مجھے ٹھیک کہتے ہیں یہ جھوٹ گئے یہ نہ دیکھنے اس سے بات بگر جائے بس زبان ہلتی دیکھو گردنے روح کیا رہے یہ چوٹی کے صاحبہ نیچے بیٹھے ممبر پر اور وہاں اعلان کر دیا کہ ساری امت کے سردار یہ لوگ ہیں انہوں نے بیعت کر لی ارزید کی اطاعت کر لی صلاح سر جود مسجد حرام تو یہ کیا ہو رہا تھا کہ جو ہم میری تقذیب کرے گا اگر یہ انہیں سے کسی نے کہا نہیں سر بڑھا تھا تو فرماتے ہیں یہ ہے وہ ظالمانہ بیعت جس پر آخری فکرہ سون لو وَإِنَّمَا سَيَّةِ الْمَعَوِيِّينَ اللَّهِ لَا تَغْفَرْ مَا سَنُّوهُمْ ٹھیک قائدتِنْ حَكُمْيَا حکومتِ الْإسْلَام وہ گناہ جو ان کا معاف نہیں ہوسکتا اور میں نہیں کروں گا میری گردنوں گے میں جزید کی شراب کو کوئی برا نہیں جانتا اس کی نماز چھوڑنے کو کوئی برا نہیں جانتا یہ سارے کام لوگوں میں غلطیاں ہوتی ہیں انسان اکمزوری ہیں صحابہ کرام میں سے کئی نہیں شراب پی لی کوڑے لگے ایسی باتیں یہ قائدہ اسلام کا جو تببیل ہو گیا اس کو نہیں معاف کیا جانتا فرماتے ہیں وَإِنَّمَا سَيَّةِ الْمَعَوِيِّينَ اللَّهِ كِلَا تَغْفَرْ ان کا وہ گناہ جو امت معاف نہیں کر سکتا اگر رائی علم ہے ان کے پاس مَا سَنُّوهُ فِي قائدتِ حکومتِ الْإسْلَام جو حکومتِ اسلامیہ کا انہوں نے قانون بدل گیا بنیادی بدل گیا یہ مارک پیڑی ہوگی فَهَا اِنتْخَابِيَةِ نَشُورَ وَفِيُلَ الْإِقْتَيَارِ مِنَ الْحَلِّ وَقْ خلاصتِ اسلامیہ کا قائدہ کیا تھا کہ چنیں گے لوگ مشورے سے کوئی دباؤ نہیں کوئی رشد نہیں کوئی پروپگنڈا نہیں کوئی پھرے نہیں بلکہ تین جانوں یہ امیدوار جو بنتے لوگ ممبری کے لئے یہ بھی اسلام میں جو رب اللہ کے رسول نے کہا جو حضہ چاہتا ہے وہ ناقابل ہے وہ اسی لئے انکوالیفائیڈ ہے کوئی اس قوضہ نہیں تم دے سکتے وہ لاکھ چیئے مگر یہاں باقاعدہ کنلیسنگ ہوتی ہے لوگ گھومتے ہیں اپنے حسان چاہتے ہیں بے امانی سے وہ آگے چلے جاتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پھر لوگ لوٹتے ہیں یہ نہیں کوئی جمہورید اسلام وہ انتخاب اس کو بدل قسمیں دیا پہلے تھا کہ نیک کو چنیں گے لوگ اب کہا نہیں چننے کا سوال ہی نا نیک کا مسئلہ ہے جس کی طاقت ہے وہ حق تم نہیں سوچ سکتے یہ شرابی ہے یہ دانی ہے ولی ہے وہ آگیا تو فرمایا اب یہ قائدہ بن گیا جو چھے سو سال چلتا رہا بنوے باس میں بھی کہ القوت تغلب الحق طاقت حق پر غالب ہے حق حق نہ حقی باتیں نہیں نہ چننے کی باتیں جو طاقت پر ہو گیا فهم اللہ زینہ آدموہ یہی ظالم رہو گا جنہوں نے دین کے قیدے کو تباہ کر رہا وَتَبِعُم مَنْ بَعْضًا فِيْمَا فِيْهَا اور بعد میں آلے والے ظالمی سی طرح چلتے رہے چھے سو سال ہم کہتے ہیں خلافتی یہ باتیں کون سی خلافتی وہ خود رسول اللہ کی ارشاد کے مضاب ظالمانہ حکومت وہ اگر ختم ہو گئی کوئی رونہ نہیں چاہیے اور اگر یہ عبد الحمید کی حکومت بھی ختم ہوئی یہ جو بے کوف لوگ ہیں جو مسلمانوں کے تخت پر بیٹھے وہ جلے سبھائے وہ روتے ہیں عبد الحمید کیا کرتا تھا عورتوں سے بدماشیاں کرتے تھا سارے مصطبع کمال بھی ظالم ہے مگر خلیش نے کھا کھا کردار کتابیں پڑھ کر دے ہو یہ بدماشیاں سارے لوگ محلوں میں عورتیں تھی یہودیاں عورتیں تھی ان کے حسنہ جمعہ سے لذتے ہیں یہ ہے وہ اسلامی خلافت ہم دس خلافت کے لئے رہتے ہیں وہ شیخین کی خلافت اللہ کہا ہم نہیں کسی مسلمان حکملان کو دونتے کہ صرف مسلمان آدم پر شک وہ بدماشیاں لانتا اس مسلمانوں کے ایسی آزادی پر اس سے وہ انگریز کی غلامی بہتر ہے کہ اچنی بدماشی نہیں ہوتی آزادیچوں خاہدی آدم نے مانگی تھی کہ یہاں ہم اسلام کا تجربہ کریں اگر اسلام کا تجربہ نہیں کرنا اگر دین کی فضاء رہا سنا کسی ملک کو آیا ہم کسی مذکلے فضائر ہیں ہم ہندووں کی طرح کسی دھرتی کو مانتے لانت پہ جو ایسے ملکوں پر جہاں اسلام نہیں آتا اور جہاں اسلام ہوگا ایک چپہ بر بھی ہمارے لئے بدار اسلام مسجد سے پاک اس کی حفاظ کے لئے مریں گے جانے دیں گے مگر بدماشوں کو شرابیں پینے کے لئے زنا کر رہے ہیں کیلئے ہمیں علاقے دیکھ کر دیتا ہے کوئی جہاد نہیں نہ لوگوں کے بچے مروا اور تم جانتے ہو کہ یہ سارا جو ہے جہاد انہیں کی مدد سے ہو رہا ہے کوئی تمہارا جہاد نہیں نہ تم آزاد ہو ہم جانتے ہیں اندر کو کہ تمہیں فوج ہی بھیجتی ہے اور اسی وقت سے رکھ جاتے ہیں جب رکھتے ہیں کیوں دوکہ دیتے ہیں بڑی بڑی گاڑھییں رکھیں اور کہتے ہیں ہم اسلام پھیرا رہے ہیں نہیں اندر کس کر دیکھو کہ سارے ان کے جانتے ہیں ان کے ظاہر میں دیان دیتے رہتے ہیں کہ یہ ایسا کر رہا ہے ایسا تاکہ لوگ بے وکوب بلے رہے کہ یہ حکومت خلاف ہوتے ہیں اگر حکومت کے خلاف یہ صحیح معنی ہوتے ہیں اگرے جانے اندر ہوتے ہیں اندر نہیں ہوتے ہیں اور جب اندر رہا ہے اسلام آباد میں مہمان تھا اور سارے جاکٹر ملتے تھے ان کی جماعتوں کے لوگ مشورہ رہتے ہیں کچھ نہیں لوگوں کو فرید بیتے ہیں تو یہ دین نہیں ہے اب ایک آدھا حوالہ اور پڑھ دوں یہ ہے میرے پاس امانی و رہبار فیشہ امانی الاسا مولانا محمد یوسف رحمت اللہ رہ ابن الشیخ الموت مولانا محمد علیہ یہاں بہت سارے لوگ تبلیہی جماعت کے اب جانتے ہیں کہ جماعت کس نے بنائی مولانا محمد یوسف بہت بہت بلی تھے ان کے بچے تھے مولانا محمد یوسف بعد میں وہ امیر رہے ہیں تو ان کی یہ کتاب ہے اس کی یہ چوتھی جرد ہے وطر کا بیان اس میں بیعث ہو رہی ہے دو سو بامن صفحات اب اگر ہم کہتے ہیں کہ یار بیعت کسی میں نہیں چیتھی دندا تھا لوگ بیچارے گمے کر دیئے گئے کہتے ہیں نہیں تمہا بناتو یہ ہے مولانا محمد یوسف فرماتے ہیں تم یزید کروتا اس کے باپ کی بیعت بیٹسی نے خوش ہو کرنے کی کسی صحابی نے خوش ہو کرنے کی تقیہ تھا جانے بجارت تقیہ گاڑی نہیں کہتے ہیں شیعہ تقیہ کر دیں اللہ کی قسم ہر محدث نے کیا ایسا وقت آیا کہ دنڈے چلے سارے مان ہر کوئی مار کھا سکتا قرآن نے کہہ دیا سورہ نحل میں کہ اگر وقت برا آجات کافروں کو خوش کرنے کیلئے کلمہ کفر کیا سارے بلال نہیں مر سکتے اس لیے یہ تقیہ بلکل دین کی ایک ضرورت ہے مہم بخاری لکھتے ہیں صحیح میں کہ تقیہ قیام تک جائے تھے مسلمانوں کو ایک طریقہ بتایا گیا کہ اگر مشکل بند ہے تمہارے بس میں کچھ نہیں صرف جانی جانی ٹپ ہو تو یہ لکھتے ہیں بھئی تو لوگوں نے اہل حضیثوں نے کہا کہ یہ تہاوی جو کہتا کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک وچر پڑا اور حضرت ابن عباس نے کہا اس نے ٹھیک کیا بخاری میں تو اس پہ چرے نے کہا ابن عباس نے تقیہ کی طور پر کہہ دیا ورنہ ابن عباس تین وچر کے قائد تو اہل حضیث آرم نے کہا نہیں نہیں یہ بہت غلط تہاویل ہے صحابہ تکیہ کر سکتے پھر مارک نے عقل کر کیوں نہیں کر سکتے بہرنا تاویل ابن تقیہ تو لیسا مستبت بشروں سے تقیہ کوئی انہونی بات نہیں ہے کمزور ہوتے ہیں لوگ سارے ولا عرقید نہ اس میں کوئی دین میں خرابی ہے ولا فیہ سبیہ اور نہ اس میں کوئی فین تقیہ بالمانلہ جرالہ تاویل لیسا بحرام مصلقہ جو مانا امام تاویل تقیہ کا لیا وہ حرام نہیں ہے دین میں بل جائزہ تنفی بلکہ کئی موقع پر جائز ہوتا کہ جان بساؤ اور کئی موقع پر صحابہ نہیں کیا حضرت ابو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تین جو باتیں کہی وہ نہیں ہے سی جان بسائی میری بہن ہے تو فرماتے ہیں اوارم یارم حاضر محترز کیا اس محترز کو اطرحات کرنے کوئی پتا نہیں چلا بین ابن اباس من خواس صحابہ علیہ رضی اللہ تعالی کہ ابن اباس حضرت علی کے خاص صحاب میں سے تھا یہ گوہ صحاب سے حضرت علی کے حکومت رہی میری بہا میرے معاقیہ کو بہت غلط جانتے اور اس سے بودھ رکھتے تھے اور حضرت علی کی زندگی میں اس سے جنگیں لڑتے رہتے سمم با یعباد تکیہ سوالو بعد میں جو اس کی بیعت کی ہے تکیہ کی تخت پر بیٹھ گیا حسن کے امیروں کو رشوت دے دی انہوں نے باقیدہ لے کر بیجی امیر مہ اور یہ کل رات بیان کیا بڑے عالم نے ماما کہ واقعی حضرت حسن کے امیر تو تھے خریب لیے گئے تھے انہوں نے لکھ دیا تھا امیر مہ کہ ہم اس کو گرہتار کلا دیں حسن کو لے آ رہا ہے پکڑا دیں حضرت حسن کو وہ خات مل گئے آپ نے گھنڈا کیوں پر وانا چاہتے جو تم جانو اور تمہارا یمیر دانو میں جو سوڑے بہت بچے بچ گئے ان کو مدینہ لے کر چلا جاتا اور ساری عمر اپنے بات پر لانا سنتا رہا ممبر سبول پر حضرت حسن پر چلا کیا کرتا تو فرماتے سمہ بایہ بایہ تقیہ بعد میں ان بیچاروں نے اگر معاویہ کی بیعت کی ہے تقیہ غالبا ورزم بے انعظرن زیادہ در کے وجہ سے کچھ کچھ راضی بھی ہوں گے وَقَذَابَ آئے بَنَوْ يَزِید مِمْبَادِ قَذَالِك اسی طرح اس کے بیٹے یزید کی بھی جو بیعت کی ہے اسی طرح ہوئی دنبا اور اب بھی دنبا آئے گا میرے جیسے آپ جیسے سب تکیہ ہی کریں جان چھڑائیں گے یہ تو حسین ہی تھا جو بچوں کو لے کر چلا گئے موت نظر آتی تھی بتا کہ آئے یہ پہلو ہے جو کبھی بیان ہوگا انسان اللہ امام حسین نے اور کوئی بات نہیں کی کہ لوگ میرا ساتھ دیں گے وعد ہیں یہ سب جوٹی باتیں لوگ کر رہے جب لوگوں نے بتایا لوگ بدل گئے خرام ہو گئے ہمیشہ یہ کہا کہ اللہ اپنی تقدیر میں جو فیصلہ کر چکا ہو گا کیونکہ شہادہ لکھی جا چکی ہے میرے نانا کو اللہ نے بتا دیا تھا یہ ہو کر رہے مجھے یہ خبریں کیا گبر آ سکتی مجھ پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا میں اللہ کے حفظ فرض کرتا ہوں اپنی جان کو بھی اور یا فساد آئمہ جنار جو اس امت کے حکمران بگڑ گئے اس بارے بھی میری فریاد اللہ تھا میں اپنا کام کروں گا میں اپنے بچوں کو لے کر میدان میں آ جاؤں گا لوگ دیکھیں گے کہ چھے ماہ کا بچہ بھی پانی مانگ تب مر گیا نہیں بھی گیا بیٹا علی کا تم سے طلب گار عاب ہے دے دو کہ اس میں نام وڑی ہے صلاحب یہ بھی نہیں شرمائی کہ حسین بھاگی ہوگا یہ بچہ تو بھاگی نہیں تین دس نے بچارہ بل کر آیا نہیں پاری دیا اس لیے امام نے فرمایا جو ہونے والا نہ وہ مجھے پتا کوئی بات نہیں مسلم مارا گیا لوگ پھر گئے اللہ نے تقدیر میں جو لکھ دیا وہ ہو جائے اور میں اللہ کی تقدیر پر راضی ہوں میں اس کو سمجھ کر نکلا ہوں اس لیے مجھے اس پر کوئی گرانہ کیسے سید دعوض ازنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب کوئی ساتھ ہی شہید ہوتا تھا تھا خیمے کے پیچھے چلے جاتے تھے گوڑے سے اتر کر زمین پر سر رکھ دیتے دھرکتے رضم بکدائے کیال اللہ جو تو فیصلہ کر رہا میں اس پر آدھی خوش ہوں جو ہو رہا اس حسین کو سمجھنے کے لیے تم جھوٹی باتیں کرتے ممبروں پر بیٹھ جاتے اور ان خبیص حکمرانوں کی حمایت کرتے ہو جن کے اللہ کے رسول نے کہا کہ دین کو برباد کریں کتاب رسول میں نکالیں کہ سب سے پہلے میری حکومت اس امت کو برباد کریں وہ کروش کے نوجوان ہوں گی اگر ہم یزید بن ماغیان دیکھ رہے ہیں کوئی شرع اگر اس کے خلاف ہوئی مجھے پہلہ دعا نامراد ہوئی یہ چھوکرہ تھا خدا کے لیے درو حدیث کی کتابیں پڑھو شرع پڑھو کن کی باتیں تم کرتے ہیں کوئی کسی کے ذاتی کردار کی بات نہیں لوگ سنتے رہتے ہیں میں کبھی نہیں چھٹتا کہ شرع پیتا بھی کچھ بھی نہیں یہ بات شرع اگر کوئی پیتا اللہ اسے معاف کرے یہ اس کا ذاتی دی مگر امت کو نہ برباد خلافت کو نہ برباد کرے عدل و انصاف کو برباد نہ کرے عدالتوں کو نہ خریدے لوگوں کی زمانے بند نہ کرے آزادی ہونی چاہیے یہ اگر ختم ہو جاتی ہے وہ ولیدی ہوگا تو شیطان ہوگا ہم نہیں اس کو مانیں گے نہ وہ مسلمانوں کا خریفہ ایک آت بات اور یہ کتاب کونسی حکام القرآن امام ابو بکر جساق حنفی آرم تین جلدوں میں ابو حسن کرسی کے شاگر عرفقہ حنفیہ کے ملتے جا جا کر اپنے اپنے تنظیموں کے سجروں سے کہو کہ حدیث کی کتاب میں عرفقہ کی پڑھو تم تقیہ کرو تو یہ کہا ہے پہلی جلد اور اس پر لکھتے ہیں امام ابو بکر جساق اکتر یہی ہے والے انگران نماز پیچھے پڑھتے تھے بیہاد ان کے ساتھ کرتے تھے وزیفے لیتے تھے بھئی اس سے کیسے نکلایا کہ ان کو نیک سمجھے تمہاری کھوپڑی نے کیسے پیسرا کر رہیا کہ نماز پڑھتے تو اچھا جانتے تھے اس سے تو یہ پتا چلا جیسے شوقانی نکاح کہ امت کا اجماع ہو گیا کہ فاسق بھی حکمرانوں بنو میع جیسے تو پڑھو شرابیں بھی کئی ہیں تو پڑھو جان چھوٹ کی نماز پڑھتے تھے تمہاری ٹھیک ہے وہ ظالم بھگتے تھے اگر وہ جہاد کر رہے ہیں امام بخاری فرماتے ہیں ظالم بھی جہاد کرو اس کو سواب ملے نہ ملے تم کو تو ملے دین کے کام نہیں ٹھا پھونے بیت المال ہے وہ لوٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں رشوت کر رہے ہیں کرد مغرب صحابہ نے کہا دے تو تم بڑی ہوتا ہو بیہاد کے بارے میں یہ کہا ساتھ کرو حج کے بارے کہتے ہیں امیر حج بنتا رہا بھر دیکھ رہو امیر حج بن کر حداد آیا تھی اور اس پر کیا لکھتے ہیں ابن حضر کہ اس سے پتا چلا کہ ابن عمر جیسے اس کے پیچے نماز پر تھے کہ ظالم بھی جو ہے وہ حج کرائے ہم نے کہا ہم تو اللہ کے لئے کر یعنی ساری دلیلیں غلط اکل کی کمی وہ ظالموں کو برداشت کرنا مجبوری کا ہوتا تو فرماتے ہیں سن لو وقد کان الحسن وسید ابن جبیر وشابی وسائر التابین یا خزون ارزاق من ایدی حاضر ظلم کہ یہ سارے تابین کے سردار جائیں ظالموں کے ہاتھ سے لیتے تھے فضیفے لا لا امکانو یتولانا جو خبیص یہ کہہ گا کہ ان کو وہ اپنے حاکم مانتے تھے محبت کہہ بالکل بیمان وراجرون امامتم نہ وہ ان کی حکومت مانتے تھے وہ کیوں لیتے تھے یہ تم بھی یاد رکھو ظالم حکومت سے میں انہیں وظیفہ نہیں بھوکے مرتے رہو پھر اور تم یہ سمجھو کہ تمہاری پگڑی چور لے گیا اور اگر وہ آ رہی تو تم سے یہ چور کا ہاتھ سا گیا تمہاری سے مر رہی ہے ظالم سے مر رہی تو ظالم بھوتے گا آپ کا تو اپنا حق فرماتے ہیں وہ اس لیے لیتے تھے کہ یہ بہتر مال میں ہمارے حقوق ہیں نہ لیں گے تو بھوکے مریں گے وہ کہتا ہے کس طرح تم سمجھتے کہ اس کو خریفہ نیک سمجھتے تم دیکھتے نہیں کہ پھر یہی صحابہ اور تابین اور فقہ اٹھے حجاج کے مقابلے یہ واقعہ جمعہ 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 کا پڑھنا ہے اس وقت جتنے کاری سے حسین کی برکز سب میدان گیا ایسا سبق پڑھا گیا قرآ ٹھیک ہے وہ مارے گیا بے شار مگر انہیں جانے لی وہ صحابہ تھاری مسجدوں سے نکل آئے کہ سبق پڑھنے وہ پھر آئے گی مقابلے وزیفے لینے والے آخر آج آلہ ایمین القرآن اربع طوالاف رجل چار ہزار قاری قرآن کا جو چوٹی کتابین وہ اس کے سامنے آئے ہم خیار تابین وہ سارے تابین میں سے نیک لوگ تھے اور فقیر سے فقات علوم عبد الرمان بن محمد بن عشد کئی جگہوں پر ان کی جنگیں ہوئیں وہم خالے عبد الملک بن مدوان وہ عبد الملک بن مدوان کی بیتری انہوں نے توڑ دی لائنونا لہم ان پر لانت کرتے تھے متبر رہ انہوں نے ان پر تبرہ کرتے تھے وہ کہتے ہیں وزیفے لیتے ساتھ یہ نہیں ہوتا لانت کرتے ہیں تبرے وہ اپنا حق لیتے تھے وہ احسان نہیں چاہنے کا بیت المعلق نے اپنا لیت اتنا بلافقی ہنسی مسلک جس نے احکام القرآن لکھی کہ قرآن سے ثابت کیا دیا مثال کو کہ تائے سے پہلے جو معاویہ کے ساتھ کرتے تھے وہ یہی محمدہ تھا کوئی اس کو خریفانی مانتا تھا نہ اس سے بحبت کرتا تھا جب علی علیہ السلام کے قدل کے بعد وہ زبردسی بیٹھ گیا کیا کرتے لوگ نمازیں چھوڑ دیتے حج چھوڑ دیتے یہ حوالہ میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ فیض عالم اور اس کے گروز ان کے بعد یہی نماز پڑھ جائے حقیقت تو معلوم کرو جوائل سلاتین کے باپ پڑھو کہ ظالم بات چھوڑ سے بھی لے جائے اس سے وہ نیک ہو جاتا تو فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین بھی ان سے عطیعہ لیتے تھے دوسرے صحابہ بھی لیتے تھے وہم غیر متضلین اللہ بیٹھ دو ساری دنیا میں کہ وہ کوئی محابیہ سے محبت نہیں کرتا تھا برمتبر رہے ہونا میرے سارے اعلان برات کرتے تھے کہ یہ نہ خلیفہ ہے نہ ہم اس کو اچھا جانتے جیسے علی اس کو نہیں حاکم مانتا تھا باقی مانتا یہ بھی بیچارے اسی طرح مانتے اب بھی اسی طرح مانتے تھے تو ان سے وظیفے لینے ان کی کوئی ملازمت کر رہے نہیں کہ قاضی بندو کچھ نہ کچھ انساثتوں میں لوگوں کو محیہ کروں فرمایا اس میں کوئی دلیل نہیں ہے کہ لوگ ان کو خلیفہ مانتے تھے امت کی بہتری کے لیے وہ بیچارے مجبورن یہ کام کرتے میرے ساتھی کئی پوچھنے انہوں نے کہا عبد المرق بڑا نیک تا ان کے لیے حبانہ پڑھنا کہ عبد المرق سے زیادہ حرام زیادہ کوئی پیدا نہیں کئی دینی جماعتوں کہ وہاں متقیزہ ظالموں کو اس پڑوز اوپر آجلے متقیزہ چار سو ستاسی صفحہ اور دوسری جلدی سی آقام قرآن مسئلہ آگیا کہ کیا کوئی ایسا وقت بھی آتا ہے جب کسی کو نیکی کا حکم دینار برائی سے روکنا جو ہے چھوڑ جائے یہ بھی زمانہ جس کا حضور نے بتایا ایک سے حکم ہے کہو مگر ایک وقت آجا ایسا آ جائے گا بس زبان باتا اپنی فکر کرو کہہ نہیں سکتے مارے جاؤ تو اس پر پھر لکھتے ہیں کہ سن لو جس بات سنو کہتے ہیں سنو بات یہ وَلَا عمری ایام عبد الملک وَلَحْجَاد وَلْوَرِيد وَعْدْرَابِ قَانَدْ مِنَ اللَّهِ ایامِ اللَّهِ ایساقہ دفیق وَالْاقَارَ الْاہِم بِالْقَوْرِ وَالْيَدْ لِتَ ذُّرِ ذَلِق وَالْخَوْفَ وَالْنَفْس توبہ توبہ در جائے نظام انہوں نے کہاں تک مجھ کو پہنچا دیا علماء کو لکھنا پڑا کہ اب زبان سے کہنا اور ہاتھ سے روکنا ختم ہو اب نہیں وہ حکم عمد پر رہا کیونکہ عبد الملک کا زمانہ حجاد کا اور عرید کا اور انجزے کا قَانَدْ مِنَ اللَّهِ یام بھی ان زمانوں میں سے تھا جہاں عمد پر سے یہ فرض جاتا اب نہ کوئی زبان سے روکے بس برا مانوں جل سے چپر پیچارے مارے جاؤگے لے تذر زالکہ کیونکہ یہ بات مشکل ہو وَالْخَوْفَ اور جو نفس کے جان جاتی رہے گی اس سے روک ڈر گیا آگے پھر امام حسن بصری کا حوالہ چار سوٹھاسی پر کہ حجاج خطبہ بھی رہا حسن بصری فرماتے ہو ایک لاکھ آدمی نیچے بیٹھا ہو اس سے بھی زیادہ جمعہ ہو رہا تھا بقت آرہ بقت آرہ نماز کا وقت جاتا رہا مگر ایک بندہ بھی لائکولو لکائن اتنی جرد تنی کسی آدمی کے اٹھ کر کہہ دے بقت پر نماز تو پڑا دی نماز کا نہیں کہہ سکتے تھے تو حسن فرماتے ہو یہ کیوں حال ہوا کتنے لاکھ آدمی ممبر کے نیچے بٹھا کوئی نہیں کہہ رہا فرماتا ہے اللہ کی قسم تلوار اور کوڑے جو تھے وہ حق کہنے کے راستے میں روڑ کر اتنا مارا اتنی گرنے اڑائیں کہ لوگ ڈر گئے اے تھوڑا تھوڑا پڑھو کیا کریں میں نے اس بارے میں دفتر کھنگا لیا نتیجہ یہ سمجھ لو کہ یزید ابن معاوی اور اس کا باب صحیح خلیفہ نہیں تھے اسلامی خلیفہ جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے چنا اپنی مرضی نہیں یہ متغلب تھے متصلت تھے زبردستی بیٹھ کہتے اور ان کے بارے میں جو کہتے ہیں جو زبردستی بیٹھ تھے جیسے میں نے کہا دفتر پر گئی ہیں وہ بھی جیسے خلیفہ اور اس کے خلاف غادمی اس کا انشاءاللہ آگے بیان آگے یہ صاف کرنا میزان ورنہ امام مجدی بیچارہ مجرم ہوگا اگر وہ آئے گا مسلمان تو علاقوں میں حکومت کر رہے ہوں گی اگر مسئلہ یہ ہوا کہ جو بیٹھا اس کے خلاف نہ اٹھو کیا کرے گا بیچارہ ملالی خانی خود پریشانک پھر امام مجدی کہ یار کیا بنے گا اس وقت میں یہ مسئلہ سنا دیا جائے گی یہ خبیص بیٹھے ہوئے ہیں ٹپ کر کے بیٹھ جائے نہیں تلوار پکڑے گا اور ان کی گردنیں پہلے اڑائے گا اسلامی حکومت اپنے ملکوں میں قیم کرے گا بعد بسروں کی طرح کریں اس لیے اس مسئلے کو اگر واضح نہ کیا پہلیکیں کوئی کام نہیں کر سکتا نہ خلافت کے لیے کوئی کوشت ہو سکتی ہے اور خلافت آپ نے میری بات سن لی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کوئی آدمی نام رکھ لے میں خلیفہ ہوں بیعت شروع ہے غلط بات پہلے کوشش کرو عوام کا ذہن بناو مسلمانوں میں یاگ جو ہے اس کو برکا دو کہ ایک مسلمان اپنے جار ہونا شروع کرتے کے خلافت لیے کوشت کریں پڑھو اپنے آپ کو ٹھیک کرو پھر انشاءاللہ وہ بھی آئی وہ اسمان سے نہیں گرے گی ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑھے گا ایسی تحریکوں کا ساتھ دو خود دین کو پڑھو نیک بننے کی کوشت کرو پھر انشاءاللہ مرد کرے گا مگر یہ مسئلہ تغلب کا اور بغاوت کا اگر حال نہ نہ ہوا دین نہیں صاف سمجھ بات کہ ظالم بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے اور آیا ایسے زبردست کے خلاف بغاوت کرنا بغاوت ہے یا جہاد ہے یہ دو مسئلے جو ہیں ان کو انشاءاللہ کلیر کروں گا اور یہ میری زندگی کے پر کارن کر میں نے کتاب میں کھنگالنی کلماء نے اس بارے میں اتنا گھپلا کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو فردین کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکا پھر یہی اکرام سے بیٹھ جاؤ تمہاری بیٹی اٹھا کر لے جائے مسئلے گرادے مسلمانوں کو قتل کرتے بس کلماء کو یہ ان ظالموں نے مسئلہ لکھا میں جانتا ہوں یہ ظالم دفتر بڑے ان کو اور حدیثوں پر اس کو چسپا کر دیا جو آدن اور منتخب خلیفہ کے لیے حدیثیں تھیں وہ ظالموں کو پکڑا دیں یہ ظالم جو ان کے خلاف نوٹ اللہ پناہ دے دین اسلام کو بچانے کے لیے حسین کا جو کردار وہ نماز روزہ کا نہیں خلافت اسلامیہ کے قائدے کنن بچا دیں کہ ظالم بیٹھ سے نہیں مسلمانوں کی سر پڑھ لیں وہ اقبال کی بات مَا سِوَ اللَّهْ رَا مُسِلْمَا بَنْدَا نَيْسَ پیشِ فیرون نے سر شخص نبالی یعنی کہ تخت پر فیرون بیٹھ گیا تو موسیٰ سلام کر دی نہیں مسلمان کو لا الاللہ مسید توحید کربلانی توحید لا الاللہ کہ ظالم حاکم جائے اس کے خلاف غاؤت کرنا فرض وہ تاغوت فرماتے ہیں مَا سِوَ اللَّهْ رَا مُسِلْمَا بَنْدَا نَيْسَ کلمہ تجبہ کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا مسلمان کا کوئی حاکم نہیں نبی بھی حاکم نہیں اللہ کا حکم پہتاتا ہے حکم نہیں کر سکتا وہ خدا نہیں بنتا حکم اللہ کا پہتاتا ہے پیش فرماتے ہیں سر شفن اللہ مسلمان کا سر کبھی کسی فرماتے کے سامنے نہیں لکھتا کہ تخت پر بیٹھ گیا نہیں کیا ہوتا پھر تیغ بہر عزت دین اصطباس تلوار بھی خواب خانی چلانی تلوار صرف دین کی حفاظ چلی اٹھانی مقصد او حفظ آئین اصطباس اور اس کا مقصد کیا کربلا کا کہ آئین کی حفاظ کرو اب ہی ہم آئین کرواتے ہیں کہ آئین ملک کو سنبالتا ہے جب وہ کھڑونا بند ہے جس کا جی چاہیے تغنیمیں کرے روت بدلتا رہا ہے شغل بن گیا کوئی اس ملک کا قیدہ قانونی رہا تو آئین کی حفاظ کہ قرآن و سنت اپنی جا سے نہ آئین خون او تفسیر این اصرار کر یہ ہے کربلا حسین کے خون نے یہ کلمہ طیبہ کی تشریح اسلامی حکم کی اپنے خون سے کی خون او تفسیر این اصرار کر امت خابیدہ رہا بیدار کر جو سوئی ہوئی امت سے اس کو جگا دیا ٹھیک ہے ناریک بکتے ہی آئے اور علماء کتاب میں لکھتے رہے مگر الحمدللہ ابن حضم جیسے بھی پیدا ہوئے دوسرے نیک لوگ بیٹھا ہوئے کہ کہاں ہے تمہارا اجماع یہ ابن تحمیہ رحمد بن حمبل کہاں سے اجماع لے آئے ہیں کہ ظالم بادشاہ بھی جائے اس کو خلیفہ مانو کہاں جھوٹ پورتے ہیں مار اتنی پڑی بعد میں ڈر گئے اور ان کا ساتھ دینا چھوئے یہ سارا قصور امام حمد محمد بن تحمیہ کا جھوٹا مسئلہ پھیرا دیا ابن حضم پر اللہ رحمت کرے اس نے کہاں کیوں دین کو برباد کرتے ہیں ظالم کے مقابلے کی وجہ یہ کرتے ہیں ساتھ دو حدیثوں سے فریب حدیثیں نیک خلیفے کے بارے میں چنا ہوا عمد کا ظالم کوئی خلیفہ نہیں اڈاک ہوئے جس کا دیس ہے اس کا تخت اٹھ لے جو تخت اٹھ لے کی نہیں اٹھ لے اس کا تاتھ دی وہ ہے اصل میں آدل یہ باغی باغی کی بھی تحال ہو جائے باغی یہ نہیں کہ حکومت کے اخلاف جو غلط پر ہے اگر بادشاہ غلط ہے وہ باغی ہے جو اٹھے ہیں وہ آدل نیک ہے اور یہ حوالے امام ببن حضر رحمت اللہ کہ حسین اور علیہ مدینہ جو سے اہل عدل تھے باغی کو حاکم تھے بغاوت کو سمجھو حکومت کی ذبان استعمال کرتے ہو کہ جو حکومت کے خلاف وہ باغی باغی وہ جو حد سے ہٹ گیا اگر حکمران ہٹ گیا وہ باغی ریاہ ہٹ گی وہ باغی وآخر وداون الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ تعالی خیر خلقی محمد عالی وصحاب اجمع الحمدللہ وصلام علیہ عباد اللہ اما بعد اجماع کا اعلان سن لیں پچھلے جمعہ بھی آپ نے سنا تھا اب تو دو دن رہ گئے پرس ہوں آ جو خلافت تو اللہ تعالی کو منظور ہوگا انشاءاللہ کوش کریں گا اللہ مذہ فرمائے گا یہ اجماع میں تو آیا کرو جو دین کے لیے ہو رہا ہے سالانہ اور اس میں تحریک اسلامی کے بڑے بڑے ذمہ دار حضرات بھی آ رہے ہیں حکیم عبدالوحیر صاحب حکیم سید محمود سرد سارنپوری میرا بھی درس ہوگا حکیم شریف حسن صاحب تحریک اسلامی فیصلہ بعد کا سالانہ اعتماع پیرہ مارچ دو ہزار پانچ اسی بروزت وار نو بجے صبح منقض ہو رہا ہے جس میں تحریک اسلامی کی قائدین اور مرکی صوبائی قائدین شرکت کرمائیں گے زور تک ہوگا آ جائیں اللہ کی میرے باری اسی طرح مسجد بڑی ہو کامت اللہ کی دین کا نوحہ تو کر لیا کریں کہ دین پر کیا کیامت آئی ہم روئیں گے کرلائیں شاید اللہ اس پر ہی ہم پر رحم کرتے کہ یہ دین کے لئے غم تو کرتے دو کشمیری بہنیں دن کے تمام وارث مقبوضہ کشمیر میں شہید ہو چکے ہیں اور وہ بے آسرہ ہو کر پاکستان حجرت کر آئی ہیں ان کی یہاں پر شادی کا انتظام کیا گیا ہے شادی پر کم از کم بیس ہزار روپیہ کا خرق تھا اور ان کے ساتھ تعاون کر کے سواب دارائن حاصل کریں یہ بچہ اب کل بھی مجھے ملا تھا تو اس نے یہ پیغام دیا تو بچاری آگئیں ان کے لوگ شہید ہو گئے تو اب ان کی شادی کا معاملہ آپ دیکھیں کہ شادی جو اس پر کتنا خرق جاتا تھوڑا ساتھ تھوڑا بھی کوئی کرے یہ بچارے نے بیس ہزار لکھا میں بھی بچی کی شادی کر رہا ہوں تھوڑی دیر بعد ہوگی مگر دیکھتا ہوں کہ یہاں تو معاف کرے گا پھر تم اپنی بچیوں کے لیے ایسا کہ وہ بیچاری وہاں سے آئے ان کے لوگ شہید ہو گئے تو تم دو بچیوں کو بیس ہزار روپیہ نہیں دے سکے تو اللہ تمہیں عجر دے ضرور اس سلسلہ میں آج تعاونہ فرمائیں جن کے پاس ہے وہ دے کر جائیں ورنہ بجواہ دیں یہ جیسے اس بچے نے کہا ہے نا حمزہ حسن نے موسن نے تو یہ بیس ہزار اگر ہم کر دیں تو انشاءاللہ ان بچیوں کی مدد سے اللہ خوش ہوگا اس کے رسول خوش ہوں گا کہ میری عمد کی بچیاں اللہ تمہیں ضرور خیر دے یہ کر دو پورا تھوڑا زیادہ کہا نا کوئی دیکھو تو تھوڑا دے سکتا تھوڑا دے زیادہ دے سکتا ہے زیادہ دے کوشش کرو یہ کتاب جو وحد تحمد میری دوبارہ چھپ گئی ہے اہلِ قبلہ کی تکفیر رفقی اختلافات کی بنا پر ملت میں مہادہ رائی حلائق مدل اور مستند تحریر یہ بھی آپ بھی سے دے وحد سے جن جنہوں نے پڑھی اور جہاں جہاں گئی ہے لوگوں نے کہا اگر مولویس آگی تیری یہ فکر پھیل جائے اور تم تھی ہری مسیدنے حال نہ ہو کہ نہ کافر کہو نہ نمازیں علا کرو سب بھائی ہیں مسلم ہیں اگر کوئی غلطی بھی ہے تو علاق بات ہے وہ آپ پیار محبت سے ہوگی برنہ ہم ٹھیکے دار نہیں ہیں معاملہ اللہ رسول سے وہ جانے ہیں ان کی امت کے یہ سارے فرقے اسلام کے ہیں جنتی ہیں آخر میں جنت میں جائیں گے کوئی یہ کافر نہیں ہیں کہ دوزخ میں رہے اس کے حوالے بار بار جتا ہوں کسی فرقے کو نہ سمجھو جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا اگر یہ جہنم میں گیا بھی تو چوٹی کیوں اور ہمارے معاملہ مانتے ہیں کفار کا والا حشر نہیں ہوگا نکلائے وہاں سے آ جائیں گے حضور کے جنبے کے نیچے آپ کو نکالتے ہیں تو یہ کتاب ضرور لینے چھوٹی ہے مگر بے قیمت میں بہت موٹی کتاب میں نے بہت اچھے ڈیزائن میں پرنٹ کروائی ہے پرسوں کے سالانہ اچھما کے موقع بہر فرق کے ایک کتاب فری ملے گی انشاءاللہ اس سے زیادہ اچھا اصل کا اداریہ کوئی نہیں اس بہترین کتاب کے پرنٹنگ فنڈ میں حصہ ڈالتے رہا کہ یہ عابض مصور صاحب نے یہ اعلان کرایا تو انشاءاللہ اس دن یہ تقسیم بھی ہوگی اور جو لوگے اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں کہ چھپتی رہے کوئی فنڈ دے دیا کریں کہ میری طرح سے حصہ ڈال لو آخر چھپائی پر لگتا محترم مولانا صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ ان کتابوں کا اعلان فرما دیں میر بنی ہوگی دیکھتے انگارے یہ ساری کتابیں مولانا فقیراللہ صاحب لے کر بیٹھیں ان میں سے دو بالخصوص جو پہلی کتابیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا انسانی دنیا پر مسلمانوں کے روج و زبال کا اثر یہ تو جس مسلمان نے پڑھی نہیں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اسلام کی کیا خبر ہے یہ سیدہ بلحسن علی ندیر عمت اللہ نے عربی میں لکھی تھی ماذا خاسر آلم بن احتاط المسلم ایسی مدلل حوالوں کے ساتھ کہ آپ بھی عیسائیوں یہودیوں کو بگر دیں پورے اعتماد کے ساتھ اور خود بھی پڑھیں تو آپ کا بھی سار اونچہ ہو جائے گا کہ مسلمان گھاس نہیں کھوٹتے رہے ہمارے پاس جب دنیا کی باغ دور تھی تو مسلمانوں نے ہر کام میں کتنا دنیا کو نفع پتایا اور جب سے یورپ نے باغ دور سنبھالی ہے فرمایا ٹھیک ہے ظاہری چکا چوندہ جہاز ہیں مگر جو دنیا کو تباہ کیا اور جانور بنا دی اور بناشیاں پھرانی اتنی اونچی کتاب ہے حوالوں سے مدنل کہ کافر جی پتا کہتا یا رب اللہ سے نے حد کہا مقابلہ کیا کیا کہ رسول اللہ کی امت تھی دنیا کی امام کیا برکتیں تھیں جب سے چارت چھوڑا تم نے دنیا کو کیسے جانمدار بنا دی تو یہ کتاب اللہ کیلئے ضرور لے رہے ہیں انسانی دنیا پر مسلمانوں کے روج و ضوال کا اثر اور فکر اسلامی میں میں نے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے لکھی تھی تو بہت اچھی کتاب ہے ایسی امتہ کہ جو بھی ان کے مضامین پتا بھی کچھ رہے تھے کیونکہ اسی زبان عدبی ہے بہت اچھا لکھتے تھے وہ تو یہ دونوں کتاب میں تو خصوصاً آپ لے رہے ہیں اور بہنوں کے لیے جو ہے نا اعلان کیا یہ میرے بائی بے بیس ہزار پورا کریں انشاءاللہ جب میں اس کے بچے کے حوالے کروں گا مجھے بھی سکون قلب نصیب ہوگا اللہ خوش ہوگا اور جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کرتا وہ اس کا نہیں کرتا میرا کرتا میری امت ہے اور جو مجھے خوش کرتا وہ اللہ کو خوش کرتا کر دو یہ بیس ہزار کچھ بھی نہیں کر دو اللہ کے رسول کو خوش ہوگو جب اطلاع اللہ کے فرشتے دیں کہ حضور آپ کی بچیوں کے لوگوں نے اس طرح سارا دیا حضور خوش ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کے لئے سارس بھی حضور کی واجب ہوگی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد مبارک وسلم اللہم مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والآمات ان اللہ یامر بالعدل والحسان ویتائی ذالقربہ ویانان الفحشائے والمنکر والبعی یائز کم لاللہ کم تذک کروں کچھ دوستوں نے بعد میں دعا کریے بکا انشاءاللہ دعا کریں